مطور عزوان کے نور نظر حضرت مجاہید اسلام داعی اہل سنت خائد اہل سنت حضرت مولانا معین میاں صحاب قبلہ معین ملت مدزلہ العلی دامات برقات ملالیہ انتہائی بابرکت اور انتہائی درد و سوز اہل سنت اپنے دل میں سمانے والی ذات و شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل مترجیم قرآن حضرت علامہ جامی میاں صحاب قبلہ مدزلہ العلی دامات برقات ملالیہ حضرت علامہ مبارک حسین صحاب قبلہ مدزلہ العلی اور حضرت علامہ نظامی میاں صحاب قبلہ ابھی بہت سارے علامہ اکرام ہمارے سٹیچ پر جلوہ فروز ہیں جن میں خابل ذکر بالخصوص حضرت علامہ فروغ الخادری صحاب قبلہ جو آج کے ہمارے جلاس میں ہماری طرح وہ بھی مہمان ہیں اور بھی بہت سارے علماء ہیں انشاءاللہ اعزیز ان کی دعا اللہ ہمارے حق میں خبول فرمائے گا اور آج شاہ میران کا فیضان لینے ہم سب حاضر ہوئے ہیں کیونکہ گجلات میں کرونا کے بہت ہی زیادہ جو ہے ابھی بھی حالات سرگرم ہیں اسی مناسبت سے اس اجلاس کو آج بہت ہی مختصر طور پر بغیر انانسمنٹ کے منخفت کیا گیا ہے تب بھی آپ اتنی بڑی تعداد میں شاہ میران کا فیضان لینے آئے ہیں اور ہم بھی اس اللہ کے محبوب ولی غوث پاک کے اس بیٹے کا فیضان لینے حاضر ہوئے ہیں پیارے بجرگار دوستو جب سے آپ جو ہے ہمارے جلیل القدر حستیوں کے متعلق بے پناہ ان کے فضائل و کمال ان کے مناخب ان کی عظمتیں ان کی رفعتیں سماعت فرما رہے تھے اور میں بھی بہت خوش ہو رہا تھا کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے سا یہ جو علماء اکرام ابھی ان بزرگوں کی تعریف کر رہے تھے حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایم پی یا ایم ایل ایک بھی بٹھا دیا جائے تو اس کی ایتی تعریف نہیں کر سکتے کسی منسٹر کو بھی بٹھا دیا چیف منسٹر کو بھی بٹھا دیا تو ایتی تعریف نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس خاندان سے جو علماء کے دلوں میں جو محبت ہے علماء فرغ الخادری صاحب ہو علماء مبارک حسین صاحب ہو یا پھر علماء عبدالسطار حمدانی صاحب نے جو تعریف کی ہے میں بھی جو ان سے عقیدت و محبت رکھتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ یہ دیکھنے میں آپ کو یہاں رئیس ملت کی شکل میں معین ملت کی شکل میں جامی میاں نظامی میاں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں حقیقت میں یہ ہے کہ یہ خون مصطفیٰ ہے یہ اس باغ کے پھول ہے جس باغ کو میرے مصطفیٰ نے سیجا ہے جس باغ کے جو ہے سن پرست کا نام مولا علی المرتضیٰ ہے جس باغ کی نگہبانی سیدہ فاطمت الزہرہ فرماتی ہے یہ اس باغ کے پھول ہے اور یہ جو علماء اکرام بارہا تعریف کرتے ہیں یہ جو دل ان کے مائل ہوتے ہیں خدموں میں بیٹھنے کا ذکر کرتے ہیں ان کی عطاو نوادش کا ذکر کرتے ہیں ان کی جو ہے اچھائیوں کا ذکر کرتے ہیں حقیقت میں یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں جو عشق رسول ہے وہ عشق رسول ہمیں ان کی یہ تعریف کرنے پہ مجبور کرتا ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہیں یہ جسم ان کا ہے خون ان کا ہے تو پیارے بزرگوار دوستو آپ یہ پیسے دے کے بھی کرنا ہے تو اتی تعریف نہیں ہو سکتی ریال میں نہیں ہو سکتی پیسے دے کے اتی تعریف نہیں کرا سکتے کوئی بھی آپ کسی سے بھی یہ دل سے ہوتا ہے معاملہ اور اب ایک بات یاد رکھ لیں یہ بہت دو چیزیں بہت سمجھنے کے لائق ہے جو ہمارے سننی بھائی بھی نہیں سمجھے اور بازو والوں کو سمجھا رہے بھی نہیں یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں ایک ہے عبادت اور ایک ہے عقیدت ذرا زور سے ایک ہوتی ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے عقیدت جو مسجد میں آپ سجدہ کرتے ہیں نہیں وہ ہے عبادت وہ ہے عبادت اور اپنے پیر کے جو خدم چونتے ہیں یہ ہے عقیدت بات سمجھ رہے نا اتائچ نے سمجھا بازو والا سمجھتا تو ٹینشن ختم ہو جاتا تھا بے وقوف عقیدت کو عبادت سمجھا اس لئے فتوے لگا رہا شرک شرک ابھی حضرت بولے شرک بھی بولا نہیں آتا صحیح بولے نہیں سمجھ رہے ہم بات عقیدت چیزیں ہم شاہ میران کنے جا رہے ہیں اکڑ کے کیسا جائیں گے صاحب بولو آپ یا تو بادشاہ بھی اکڑ کے نہیں آتا اپن کیسا اکڑ کے جائیں گے آپ بولو اب شاہ میران کنے جا رہے ہیں تو گردن جھکا کے جانا پڑتا یہ گردن جھکانے کا نام رکو نہیں ہے اخیدت ہے کیا ہے اس کا نام اخیدت ہے اور یہ گردن جھکانا ہم کو ہمارے باپ ڈادا نے نہیں سکھایا مامو پھپا نے نہیں سکھایا چچایا نانا نے نہیں سکھایا بارکا ہے اخدس میں گردن جھکانا ہمیں یہ صحابہ اکرام نے سکھایا اللہ کا شکر ہے تم آئے میں تمہاں گلے دیکھ سکھ رہا ہوں مگر اللہ کا شکر ہے تم آگیا جلسہ سکھ سے جاتا تم زر جوش میں رو ڈھنڈے نکو پڑھ اللہ کے واسطے میں جب سے دیکھ رہا ہوں عبدال ستہ رحمدانی صاحب اتنا زبر دس نکتہ بیان کرے میں وہاں سے چیخہ مارا لگا رہے بھائی نعرے بلکہ بولا ایسا لائٹ لے کے سن رہے ہیں آج تو گئی فلاپ ہو گئی تقریب سمجھا مگر وہ میرا پٹھا بیچ میں الحمدللہ تمہیں بسے میں ٹینشن نہیں ہے آج کی تقریب بسکس ہے الحمدللہ سبحان اللہ بھائیس دیکھو ہمارا کام ہے بولنا آپ کا کام ہے ریسپونس دینا آپ ریسپونس نہیں دیں گے تو میں کتنا بھی بڑا مخری راتوں نے تھڑا پڑ جاتا ہوں آپ ریسپونس دیں گے تو انشاءاللہ مخری آپ کو اچھی طریقے سے سنا سکیں گا تو پیانے بزرگو اور دوستو اخیدت اور عبادت میں فرق ہے اور ایک بات یاد روکو عبادت اللہ کی ہوتی ہے اخیدت اللہ کے محبوبوں سے ہوتی ہے اور اب یہ اخیدت آپ شاہ میرہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں پھول لے کے آ رہے ہیں چادر لے کے آ رہے ہیں قدموں کو ہاتھ لگا کے چوم رہے ہیں آپ کو ابھی نے پوچھ رہا خران میں کہاں ہیں point to be noted حدیث میں اب دیوانے یہ اخیدت ہے اخیدت خران میں نہیں ہوتی اخیدت دل میں ہوتی ہے اخیدت کہاں ہوتی ہے بولو اگر خدا کی خسم کوئنٹ سن لو بعض لوگاں سوچ رہے ہیں ارے اخیدت خران میں نہیں ہوتی نقص مندیز ہم ایسا کجاب ہو رہے ہیں ہوتا مولوی بنکت سہات خیالہ تو سنو اخیدت خران میں کیوں نہیں ہوتی اس لیے نہیں ہوتی اگر خران میں اس کو بیان کر دیا جائے پھر وہ اخیدت نہیں عبادت بن جاتی کیونکہ خران نہیں وہ آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو اسی لیے جو کرنے کا حکم ملا نماز کا حکم ملا تو فرض ہو گئی اب اخیدت کے درجے میں نہیں عبادت کے درجے میں ہے روزے کا حکم ملا فرض ہو گیا اخیدت کے درجے میں نہیں عبادت کے درجے میں مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہے حکم ملا سلام پڑھنا واجب ہو گیا مگر کھڑے رہنا اخیدت بن گیا ادھر طرف رخ کرنا اخیدت بن گیا آپ دیکھو سلام بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے حکم ہے سلام پڑھو نبی بے حکم ہے اب حکم کی تعمیل کے لیے آپ کھڑھ کے بھی سلام پڑھ سکتے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے آپ کوئی آپ کے پر فتوہ نہیں لگائیں گا لیٹ کے سلام پڑھا لہذا تو گناہ گار ہوگا کوئی نہیں بول سکتا لیٹ کے سلام بھی پڑھ سکتے آپ مگر کھڑے ہو کے پڑھ نہ یہ آپ کی بیان کریں مگر لفظ عروس ہو غوث عاظم پہ جروس ہو ایسا قرآن میں کہا غریب نواز کا جروس کر ایسا قرآن میں کہا تو پھر اس کو اس کے حساب کا کیپسل دینا پڑتا سمجھ رہے ہیں بات کو ارے اس کو جواب دینا پڑتا ہے نادان انسان قرآن آئی نبی کے زمانے میں غوث عاظم آئے چار سو ستر ہجری میں جو قرآن چار سو ستر سال پہلے آئی ہو وہ قرآن میں غوث عاظم کا عرص کانسل آئیں بات سمجھ رہے ہیں وہ قرآن میں عرص کانسل آئیں گے قریب نواز کا عرص ہونا کانسل آئیں تو پھر آپ پوچھیں گے حضرت پھر یہ آپ لوگ جو کرتے ہیں یہ جو احتمام کرتے ہیں یہ کیا ہے تو خدا کی خسم اس کو نمکہ نومت العروس وغیرہ وغیرہ اسے تعویدات علماء اکرام نے کیا مگر انہیں جو سب ہوتا دیر ایک کس تاریخ کرو قرآن میں کا لکھا ہے انہیں ایسے سوالہ کرتا تو اس کو اس کے موٹے بھیجے کے حساب سے سمجھانا پڑتا یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے تعلق سے اپن رنگ کا پروردگار یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور جب اللہ کا ولی اللہ سے ملتا ہے ملاقات کرتا ہے جب اس کی بارگاہ چلے جاتا ہے تو اس کے درجات کم نہیں ہوتے اس کے مخام و تصرفات میں کمی نہیں ہوتی اس کے اختیارات میں کمی نہیں ہوتی وہ دنیا والوں سے غافل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ کا ولی وَلَى الْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ لِلَالْأُولَى کی مستاخ بن کر اس کے گزرے ہوئے دنوں سے بہتر اس کے آنے والے دن ہوتے ہیں وہ اتنے تصرف والا اتنے اختیار والا اتنی شان و شوقت والا آج میرا شاہ میرا یہ سن لو خدا کی خصم یہ اللہ کا ولی یہ بھی جانتا ہے کون گجرات سے آیا ہے کون ہیدرابات سے آیا ہے کون ممبئی سے آیا ہے کون لندن سے آیا ہے کون ٹی ملانو سے آیا ہے مگر میرے میرا کی اشار ہے ان کے رب نے ان کے پروردگار نے ان کو اس تصرف اختیار کا مانک بنایا کہ آنے والا دل میں کیا تمنہ لے کر آ رہا ہے یہ اس کو بھی بہتر جانتے میرے پیارے بچھلو اور دوستو یہ ہماری اخیدتیں ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے کو غلیوں سے اخیدت ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے اہل بیت سے اخیدت ہے ارے لوگوں کو اپنے سسرے سے اخیدت ہوتی ہوں ایک مثال دیں خلی سمجھانے کے لئے ہسو نہ کو ہسو مرضی تمہاری مگر نہیں ہسے تو اچھا ہے دیکھ مسئلہ کیا ہے سسر جی گھر کو آئے تو داماد صاحب کیا کر دے تھائیری لے 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 کے مارگر کو جاتے کئی کو جاتے سا چکر لانے آج اسپیشل کئی کو بیٹا بابا آئے بابا آئے تیرے بابا ہے تو مرضی پکا کے کھلاتا پانچ لاکھ دیئے تھے اس کا لحاظ رکھنا پڑتا بھائی تیرا سسرا آیا تو پکا کے کھلاتا اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے خوران حدیث کی روشنی کی ضرورت اور میرا غوث اگر پیدا ہو جائے اگر میں اس کی گیرمی کرلو تو کیا تاجب کی بات ہے میرا آخہ پیدا ہو جائے میں میلاد منا لو تو کیا تاجب کی بات ہے میرے غریب نواز جس کے صدقے سے میں مسلمان بنا ہوں وہ میرا غریب نواز کا عرص آ جائے میں اگر کچھ اس کے نام پہ پکا لوں تو اس میں کیا جھگڑے جزبت ہے گھڑو بھی اپنے لوگ مسلمان ہیں نہیں سچی سچی بول جیس ہائمت مری میرے مسلمان ہے سبحان اللہ ایک بڑی پتے کی بات بولتا ہوں کیونکہ ہمارے جامی میاں صاحب خبلہ کی ایکٹیویڈی سیتی زبردست ہے میرانی گروب پہ چل رہا لائف کہاں کر رہی ارے تم چپتری پہ بیٹھ کے دیکھ رہے اندر نہیں آتے کیا پوچھا تو اپنے بھائیوں کو بھی سہولت مل گئے تو پورا استعمال کرتے تو اب دیکھو آپ بڑی پتے کی بات سن لو اپنے لوگ مسلمان ہیں لیکن جتنے شیخ محمد عبد بڑی بات بتا پتھان ہیں یہ ہم لوگ جو ہے نا یہ ہم لوگ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں کسا گھر کے دیکھ رہے بھائی آگے بہت مکرد ہائے بہت ہو جی تا گھر تھے ہم لوگ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں سنتے چلو آگے بھورو نا پتھائرو دل ہم لوگ نبی یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں یہ جتنے صدیقی فاروخی عثمانی علوی ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں یہ ہم لوگ جو ہے نہیں ہم لوگ ہم آباد والے آپ پوچھیں حضرت ہم لوگ ککے ہیں ان لوگوں کو کلمہ آمینہ کے لال نے پڑھایا ہے ان کے باپ داداؤں میں اسلام نبی کے زمانے سے ان کے باپ داداؤں کو اسلام نبی کے زمانے سے نبی کے چہرے سے اقدر سے مرائے لیکن ہم لوگ ہدار ہند میں تھے گھنٹے بجا رہے تھے ہاں یہ لی بھائی گھنٹہ بجا رہے تھے مگر اللہ نے چاہا کہ کچھ ہندوستانیوں کو کلمہ پڑھایا جائے کچھ پاکستانیوں کو کلمہ پڑھایا جائے کچھ بنگلہ دیشیوں کو کلمہ پڑھایا جائے کچھ ہندونیشیا والوں کو کلمہ پڑھایا جائے کچھ نیپالیوں کو کلمہ پڑھایا جائے کچھ کو کچھ کیا جائے تو اللہ نے کیا کیا مدینے کی تھرکی سے خاجہ مہین و دنچشتی کو اٹھایا میرے مصطفیٰ کے ذریعے کہلوایا سرکار غریب نواز جب تصریف لائے تو میرے غریب نواز نے ایک دو کو کلمہ نہیں پڑایا پچیس پچاس کو کلمہ نہیں پڑایا ہزار دو ہزار کو کلمہ نہیں پڑایا بلکہ سرکار مہین الدین چشکی نے نواز لاکھ کو کلمہ پڑایا کتنے لاکھ کو ذرا زور سے بولو نواز لاکھ کو کلمہ پڑایا وسیم رضی سواستے نکل گیا کیونکہ وہ مہین الدین کو نہیں مانتا تھا why to be not dead بھٹکتا وہی ہے جو آخاوں کو نہیں مانتا ہے اگر ماننے والا ہوتا مر جاتا مگر وہی نواز دین کا پڑایا ہوا کلمہ نہیں بھول سکتا تھا اللہ اے تکفیر اللہ اے رسالر ہند کا ایک ہی راجہ ہند کا ایک ہی راجہ ان سے سرکار شاہ بیڑا اللہ مہمہ نقشبندی صاحب کی بلا سبحان اللہ میں ابھی وہاں بیٹھا تھا بیٹھ کے بار بار ایسا دیکھ رہا تھا رہی سے مل لڑ کو اے گیتا پیارا چہرہ ہے جی سبحان اللہ بہت کو پھر ایسا چھکا تو مہین میں کو دیکھا داڑی آر سککو ہے مگر ان کی داڑی جاپردس ہے جی سبحان اللہ واہ نارِ تکبیر جا نشینِ مخدور مچرف حضور پوینل مشاہ ہماری طاقت ہماری حمان ہماری طاقت ہماری حمان بہت خوبصور سبحان اللہ جامی میں آگو بھی دیکھ رہا تھا اے چہرہ تو چہرہ کہنا بھی گرے 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 اے یہ حالِ مصطفیٰ ہے جی نہیں تم پیسہ لائے سکتے پیسہ لائے سکتے من سب لائے سکتے اوہدہ لائے سکتے بی ام ڈی بلو جاکوار مرسیڈیز لائے سکتے ایسا چہرہ نہیں لائے سکتے اللہ 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 ہمارے نظامی میاں صاحب کے بارے پونے پانچ سو اشار لگے گئے تھے ام اولا ایسا کسا زہن ہے نہیں حالانکہ انہوں بھی ماشاءاللہ بڑے کا گوش کھا رہے ہیں پھر بھی زہن کا عالم دیکھوا ماشاءاللہ تو یہ کیا ہے معاملے اوپر سے ہے یہ تو اب میں ان کے چہروں کی تعریف آپ کو خوش کرنے نہیں کرا ایک بڑی بات بتانے کرا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ چودھویں صدی میں پیدا ہونے والوں کے چہروں کا یہ عالم ہے تو آپ کان کھل کے سنوے گجرات کے مسلمانوں میرے غریب نواز نے نوپد لاکھ کو کلمہ پڑھایا تلوار دکھا کر نئی اور ایک بات بھی سن لو درس سنا کر بھی نئی کرامت دکھا کر نئی انہ ساگر کو کوزے میں سما کر میرے غریب نواز نے کلمہ نہیں پڑھایا انہوں نے انہ ساگر کو کوزے میں اس لئے نہیں لایا تاکہ ایک دو لاکھ کلمہ پڑھ لے یا ایک پچیس ہزار کلمہ پڑھ لے یا ایک یارہ ہزار کلمہ پڑھ لے بلکہ میرے غریب نواز نے نوود لاکھوں کلمہ پڑھایا پوری دلیا لکھ لے میرے غریب نواز نے صرف اپنا چہرہ کٹھایا نارے تکبیر نارے رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت اہل بیت عظمت صحابہ عرص سرکار شاہ میرہ فیضان سرکار شاہ میرہ ہماری طاقت ہماری حمد جانشین بختو مشراب حضور موین المشایق علامہ احمد نقشبندی صاحب قبلہ بہت خوب غاہوات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 صرف اپنا چہرہ دکھا کر کلمہ پڑھایا کیا شانتیوں کی وہ چہرے کی نہیں ایسا بھی تو ہوا تھا ہوں گا ایک شخص دیکھا میرے غریب نواز کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پلٹ کے گھر کو گیا تو بیگم مسلمان نہیں ہے بچے مسلمان نہیں ہیں مگر اب بیگم اور بچوں کا فورس پڑھا ہوں گا یہ کیا کر کے آئے ایدھر دیں ادھر ایسا کیسا کہا بیگم تم کو بھی چلنا ہے کہا مر جاؤں گی مگر اپنا دین نہیں چھوڑوں گی تو اس عاشق نے کہا ہوگا بیگم میں تجھ کو تو چھوڑتا ہوں مگر اس مہینی صورت والے کو نہیں چھوڑ سکتا جس کے چہرے نے مجھے دیوانہ بنا دیا کیا چہرے کی تاب تھی انگی صاحب وہ میرے غریب نواز کا چہرہ دیکھا تو اپنا مذہب چھوڑ دیا ہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا اپنے بتوں کو چھوڑ دیا اپنے خداوں کو چھوڑ دیا غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا اور ایسا دیوانہ ایسا دیوانہ ایسا دیوانہ ہوا اس کی نسلوں میں نسلوں میں اسلام چلنے لگا تو ہم جو یہاں جتنے شیخ اددین خان پتھان بیگ مرزا بیٹھے نہیں تو ہمارے باپ داداؤں میں کسی کے باپ دادا نے سرکار غریب نواز کو دیکھ کر کلمہ پڑا کسی کے باپ دادا نے حضرت بختیار کھاگی کو دیکھ کر کلمہ پڑا کسی کے باپ دادا نے محبوبِ الٰہی سرکار نظام الدین اولیاء کو دیکھ کر کلمہ پڑا کسی کے باپ دادا نے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھ کر کلمہ پڑا کسی کے باپ دادا نے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کو دیکھ کر کلمہ پڑا تو کسی کے باپ دادا نے سرکار شاہ میرا کو دیکھا تو کلمہ پڑا ایک 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 بڑا لطیف جملہ ذہنوں میں بٹھا لو دینا نہیں کسی کو بھی بہت بڑی بات بتا رہا ہوں خدا کی خسم کل خالی بازو والوں کو سنانا کان کھل کے سنو اچھی بات سنو حضرت موہین ملت کی نگرانی میں حوالے کر رہا ہوں آپ کے سنو اسی لئے میں کہتا ہوں میرا اپنا قول ہے میں کہتا ہوں ہم لوگ درسی مسلمان نہیں ہیں درس سنے مسلمان ہو گئے اچھا شخہ میں اتنے پیارے پیارے مسلمے لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم درسی مسلمان نہیں ہیں ہم اخباری مسلمان بھی نہیں ہیں میگزین پڑے مسلمان ہو گئے پتے کی بات سنو ہم درسی مسلمان نہیں ہیں ہم اخباری مسلمان نہیں ہیں ہم خدا کی خسم خانخاہی مسلمان ہیں ہمیں جو اسلام ملا وہ خانخاہوں سے ملا کہاں سے ملا بولو ذرا زور سے بولو ہاں آپ کو معلوم ہے ہندوستان کا پہلا جو مدرسہ ہے جو ایک مدرسے کی شکل ایک جامعہ کی شکل بازابتہ جس میں بورڈنگ کا ہوسٹل کا درس نظامی کا علماء کا افتاہ کا جو احتمام ہوا اس پہلے مدرسے کا نام جامعہ نظامیہ ہیں جو حیدراباد کی دھرتی پر سرکار بانی جامعہ نظامیہ امام انوار اللہ فاروخی فضیلت جنگ عارب اللہ علیہ رحمت و رضوان میں خائم کیا آپ بھی میرے آخا غریب نواز کی طرح مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے رسول اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کے خواب میں تشریف لاکر فرمایا انوار اللہ دکن کی طرف سفر کرو وہاں تمہیں دین کی خدمت کر رہی ہے سرکار بانی جامعہ آئے اور آپ نے مدرسے نظامیہ خائم کیا بعد نے وہ جامعہ نظامیہ کی شکل اختیار کیا آج اسلام کی ایک عظیم یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے جو تخوے اخلاص کی بنیاد پر خائم ہوا آج تقریباً دیر سو سال سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے خدمت انجام دے رہا ہے جہاں پر بڑے بڑے علماء مشایخ اور صوفیہ اولیاء بزرگ علم دین حاصل کی ہے الغرس وہ ہندوستان کا پہلا مدرسہ جو دیر سو سال پہلے خائم ہوا اس سے پہلے درس نظامی کا منظم طور پر کوئی انتظام نہیں تھا ہندوستان میں پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کیونکہ ہم درسی مسلمان نہیں ہیں بازابطہ طور پر ہندوستان میں بخاری نام کی کتاب مسلم نام کی کتاب ترمیزی نام کی کتاب ابن ماجہ نام کی کتاب ابودعود نام کی کتاب یہ بازابطہ طور پر آئی اس کے دو سو سال ہوئے ہیں کتنے سال ہوئے ہیں ذرا زور سے بولے کتابیں آئی دو سو سال ہوئے مدرسے بنے دیر سو سال ہوئے درس نظامی شروع ہوا دیر سو سال ہوئے تو پھر ہندوستان میں اسلام آیا آٹھ سو سال ہوئے بڑی بات سمجھا رہا ہوں یہ اولیاء اللہ کیا ہیں کئی کو ہم ان کا عرض کرتے کئی کو ان کی بارگاہوں میں آتے کئی کو ان کو پھول چڑھاتے وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ بازو والا نہیں سمجھا نالا ہے اس لئے چپے 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 مارتے پھر رہا آج سعودی عرب انانسمنٹ کر دیا ان لوگوں کو پھرنے مت دو ان کے خلاف بولو وہ ان کے بول رہا ہاں اس کو کہی کیا پھر گئے کی کیا نہ ملک دونوں دونوں بھائیاں بھائیاں وہ لڑ لیے دونوں بھائیاں انہیں بڑا بھائی انہیں چھوٹا بھائی ہم یہ اس تو بولنے پبلک کو تم بولے تو گوڈ ہم بولے تو بیٹ اور تم بولے تھوڑا میرے سٹائل میں بولتا ہوں ڈارلنگ تم آج بولے انہوں جب پیدا ہوئے ہم دیرہ سو سال سے بول رہی ان کے پیچھے مت جاؤ ولکے آج سعودی عرب گورنمنٹ انانسمنٹ کری کہ تبلیغی جماعت کو بینڈ کر دیا سعودی عرب میں اور کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کو بند کرایا جائے ان کی مخالفت کی جائے ان کے رد میں بیانات کی جائے بلکے اب بول رہے ہیں اب کیونکہ پانی سر سے اوپر ہوگا نا اس لیے بول رہے ہیں اب ہم بھی یہی جبولے ہم بھی دنیا والوں کو یہی سمجھائے ذرا میں یہاں وہ درس کی بات روک رہا ہوں تھوڑا بیٹ میں ایک پوائنٹ بول کے آگے بڑھ جاتا ہوں ہم بھی یہی جبول رہے ہیں دنیا کو دیکھو درگاہ کو آنے والا گنے گار ہو سکتا جامی میاں صاحب قبلہ درگاہ کو آنے والا گنے گار ہو سکتا خطاکار ہو سکتا شرابی ہو سکتا زانی ہو سکتا مگر اللہ کی زد و جلال کی خزم درگاہ کو آنے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا ہندوستان کا غدار نہیں ہو سکتا ہندوستان کی دھرتی پر بنباری کی سوچ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ وہ زمین ہے ہمیں معلوم ہے یہ زمین کسی سیاسی پارٹی کی زمین نہیں یہ ہمارے غاجہ غریب نماز کی زمین ہے اور جس زمین پر لاکھوں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہو جس زمین پر لاکھوں اولیاء اللہ آرام کر رہے ہو اس زمین پر پھول ڈالا جاتا ہے بم نہیں ڈالا جاتا ہم لاکر پھول چڑھاتے ہیں ایک دو جگہ نہیں لاکھوں جگہ ہندوستان کی زمین پر ہم پھول چڑھاتے ہیں ہم اس زمین کو چومتے ہیں اس کی مٹھی کو ماتھے پر ملتے ہیں کیوں ملتے ہیں کیونکہ ہمیں اس مٹھی سے محبت ہے کیونکہ اس مٹھی کے اندر ایک جگہ غریب نواز آرام کر رہا ہے ایک جگہ حضرتِ بختیار کاکی آرام کر رہے ہیں ایک جگہ حضرتِ محبوبِ الٰہی آرام کر رہے ہیں ایک جگہ شاہِ میرہ آرام کر رہے ہیں ایک جگہ بندہ نواز آرام کر رہے ہیں ایک جگہ فلا ولی تو فلا ولی تو فلا ولی زمین کے خطے خطے سے ہمیں محبت ہے درگا آنے والا دہشتگرد نہیں ہو سکتا اور یہ انٹیلیجنس کو بھی اچھی طرح معلوم ہے موژی گورنمنٹ کو بھی معلوم ہے اسی لئے تو انہوں نے صوفی کانفرنس کروائی لوگ بولو انہیں موژی نے کرا کرا بولو بری بات کیا اسکندر اچھا ہی جناب بھئی گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے رہی ہے بری بات نہیں ہے اسکندر فخر کی بات ہے ہم آج بھی ہمارے سادات کی جوتیاں سروں پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں حاکیموں کے میرے پیارے بزرگار دوستوں مسائل کو سمجھو تو آؤ میں لے چلتا ہوں تمہیں تو ہندوستان میں پہلا مدرسہ کھلا دیڑ سو سال ہوئے ہندوستان میں حدیث کی کتاب آئی دو سو سال ہوئے ہندوستان میں اسلام آیا آٹھ سو سال ہوئے تو پھر یہ آٹھ سو سال سے اسلام چل رہا اب دو سو سال پہلے حدیث آئی تو پھر یہ بیچ کا جو چھے سو سال کا ڈیوریشن پیریڈ ہے اس میں جو مسلمان تھے وہ مسلمانوں کو دین کہاں سے ملتا تھا وہ مسلمانوں کا ایمان کا حوالہ کیا تھا وہ مسلمانوں کو اللہ رسول تک پہنچنے کا ذریعہ کیا تھا وہ مسلمانوں کو دین کے حکام کہاں سے ملتے تھے وہ مسلمان قرآن و حدیث پر کس طرح کس سے سنتے تھے کس طرح عمل کرتے تھے تو کان کھول کر سنو خان 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 خ اس لیے اس زمانے میں غداری کرنے والے نہیں تھے اس زمانے میں بےہود خسم کے باتیں کرنے والے نہیں تھے کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی بارگاہوں میں حدیث سنائی جاتی تھی حدیث سنائی جاتی تھی تو یہ بخاری کا ریفرنس نہیں دیکھتے تھے مسلم کا ریفرنس نہیں دیکھتے تھے کیونکہ ان کے زمانے میں بخاری و مسلم چھپ کے نہیں آئی تھی اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھا اس لیے یہاں تک یہ کتابیں نہیں آئی تھی ارے جب ان کو حدیث سنائی جاتا تھا تو یہ اپنی خانخواہ میں مسندہ زیشان پہ بیٹھ کے آنکھ بند کرتے تھے مدینے والے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیتے تھے میرا نبی مسکرہ دے تو چہرے آنکھ کھول کر چہرے سے مسکراتے ہوئے لبوں کو ہلا کر زمان سے یہ کہتے تھے یہ جو حدیث تم نے سنا یہ صحیح حدیث ہے میرے مصطفیٰ نے اس کی سندتہ فرما دیا وہ آنکھ بند کرتے تھے تو مدینے والے آخا کو دیکھ لیتے تھے ایسی شان کے مالک تھے میرے بھائی یہ صوفیہ نے اس شان کے ساتھ ہم تک حدیث پہنچایا ہمارے پاس آنے والی حدیثوں کی تصحیح فرمائی اس شان کے ساتھ ہم کو اسلام دیا اس لیے ہمارے باپ دادا ہمارے نانی ماں دادی ماں جو تھے دیکھو بڑے اخیدت من تھے بہت اخیدت من تھے یہ آج کل کہ نہیں 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 جو کچھ بھی ہے پیسہ ہے جو کچھ بھی ہے پیسہ ہے گار ہونا بنگلہ ہونا گاڑی ہونا یہ باتیں اب نکلے یہ یہ پورے 1947 کے بعد شروعے سے باتیں ہیں یہ سبھی ایٹی آیا تو تھوڑا اروج ملا تو تھوڑا ناکت اور اروج مل گیا مگر پہلے ہماری جو نانی ماں تھے دادی ماں تھے نہیں بہت اخیدت من تھے گیارویں کا مہینہ آتا تو کیا کرتے تھے بکیٹ میں چننے کا پانی ملا لیتے تھے جھاڑو کٹا لیتے تھے دبا دبا کے گھر کو پورا چھا وائٹ کر دیتے تھے خندان والے پوچھے کیا ہوا نانی ماں پورا گھر وائٹ کر دیے ہی نیمہ لمپٹے غوث پاک کی گیارویں آ رہی اپنے بیٹے کے ولی میں کوئی ایسا احتمام نہیں کرتے تھے میرے غوث کی گیارویں کا جیسا احتمام کرتے تھے ہر گھر میں میرے غوث پاک کی فاتحہ ہوتی تھی اب انہیں کر رہا بھی تو مولانا یہ کرنا خوران میں ہے کیا مولانا خوران میں ہے کیا انہیں پوچھ رہا تھا میرے گو یہ ہے عقیدت اس لیے اب فیضان جاری نہیں ہو رہا عقیدت جتنی پکی ہوتی فیض اتنا مضبوط ملتا پہلے زمانے میں ہوتا تھا پہلا زمانہ بولے تو کچھ دو سو سال پہلے نہیں آج سے تیس سال چالیس سال پہلے کی بات بور رہا ہوں جب رئی سے ملت گجرات کو آئے جب کی بات بور رہا ہوں پہلے کیا ہوتا تھا ایک عدمی کماتا تھا چودہ عدمی کھاتے تھے پوچھو تم لگا کیا معلوم ہے تم لگا نانا با کو پوچھو دادا با کو پوچھو بولتے ہوں لگا ایک عدمی کماتا تھا چودہ عدمی کھاتے تھے پورا خاندان ایک جگہ رہتا تھا پورے بھائیں بھینہ پھوپیرے بھینہ ممیرے بھینہ چچیرے بھینہ دائرے بھینہ پورے مل جھلکے عقیدت سے کلیتے رہتے تھے اب ایک جنہ ایکسٹرہ بیٹھ گیا دستر خان پہ پوچھنا پڑھ رہا ایک عدمی کماتا تھا چودہ عدمی کھاتے تھے پہلے اب تیرہ عدمی کماتا تھے ایک نہیں جا رہا کام کو پورے تیرہ بھینہ اب ایک کئی کو نہیں جا رہا کام کو بھوٹ جلدی کام کو جا مطلب کیا ہے پیسہ تو ہے ہسو مگر پوائنٹ کی بات بھارو سنو پیسہ تو ہے برکت ختم ہو گئی رشتے تو ہے محبت ختم ہو گئی نیند تو ہے چین ختم ہو گیا دن ہے سکون ختم ہو گیا جسم ہے سہت ختم ہو گئی بیٹی گوری ہے رشتہ ختم ہو گیا گجرات میں تو بچیاں اچھی ہے تو محلہ کے جیسے ہے مگر رشتہ نہیں ہے آکے حضرت رئیس میں سرکار بچی ستہ بیس کی ہو جاری سرکار رشتہ تیری بچی اتنی گوری اب تک رشتہ نہیں لگا نہیں لگا کئی کو نہیں لگا اخیدت کمزور ہو گئی بھائی یہ دکھو رشتہ لگنے کی کوئی گولی اب تک میڈیکل میں لگی چھ نہیں یہ رشتہ کیسا لگیں گا دعاوں سے لگنا میری پوائنٹ میری بات کو خور کر رہا میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ آپ کو جو ہے بیماری نہیں آنے کی کوئی گولی اب تک بنی چھ نہیں بیماری آنے کے بعد کے گولیاں بن رہے ہیں پورے آنے سے پہلے کی کوئی گولی اب تک نہیں بنی یہ ویکسین بھی جو نکلا کرونا آنے کے بعد آیا حوالے پہلے نکالتے تو ہو جاتا تھا نا دنیا سائنس بیماری کے بعد شروع ہوتی مگر خدا کی خسم ولیوں کی دعا بیماری سے پہلے شروع ہوتی ہے بات سمجھو میری آپ میں بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں آج ہمارے پاس سہت نہیں ہے جسم ہے سہت نہیں دیکھے تو ایسا ہٹا کٹا دکھا پٹھا پہلوان کے ساتھ دکھ رہا آنکہ کرسی پہ بیٹھ جا رہا کیا ہوا ہم یہ کبھر میں درہ دے ساپ مسجد کو آ رہا پہنٹالیس سال کا عمر کا مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ایسا دکھ رہا مسجدہ مسلمانوں کے کرسیاں والی مسجد دکھ رہی ہو آپ ہسو نہیں لوٹو مگر میری بات سمجھو خدا کی خسم آج آپ جائز آلو آپ کے پیچھے آپ کو دعا دینے والا کون ہے آپ دعا دینے والوں سے رشتہ کمزور کر لیے آپ کا رشتہ فیس بک سے جڑ گیا آپ کا رشتہ یوٹیوب سے جڑ گیا آپ کا رشتہ موبائل سے جڑ گیا آپ کا رشتہ جو ہے دنیا داروں سے جڑ گیا آپ بیٹھے ہوئے ایم ایل اے کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ملیں گے ایم پی کے پاس عدب سے ہاتھ پند کے کھڑے ہوئے ملیں گے جی صاحب 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 آپ الیکشن کے پیریڈ میں گھاڑیاں لے کے ووٹ منتے ہوئے بھیک منتے ہوئے ملیں گے آپ برا نہیں ماننا میری باتوں کا آج کا مسلمان اس کردار سے گزر رہا ہے اس لیے جب رب نے تم کو خیروں کے چوکھٹوں پہ دیکھا رب نے جب تم کو دنیا کی محبتوں میں دیکھا رب نے جب تم کو خیر ضروری مصروفیات میں دیکھا تو رب نے اپنی رحمتوں کو روک دیا جسم تو ہے صحت نہیں ہے بیٹی گوری ہے رشتہ نہیں ہے لیکن جب ہمارے باپ دادا دنیا کی محبت میں نہیں ولیوں کی محبت میں تھے تو ولی کی دعا لگتی تھی تو بچی کی شادی پچیس سال میں پندرہ سال میں ہماری بیٹیاں ماں بنتی ہوئی نظر آتی پندرہ سال کی عمر میں شادی ہوتی تھی آپ کے نانی ماں دادی ماں سے پوچھو پھر وہ کوئی گورے ہم ڈھنتے ہو جائے نہیں تھے بلکل سونے بھی تھے تو ہو جاتے تھے رشتے نوود نوود سال کے تھے بغیر چشمے کے دیکھتے تھے دانت سلامت تھے جسم کام کرتا تھا بغیر لکڑی پڑے کے پکڑے کے نماز کچھاتے تھے انتخال کر جاتے تھے تو چہرہ نور 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 ہیتا تھا ان کے مرنے کے بعد سالوں سال تک ان کی اولاد ان کی محبت میں روتی تھی یہ سب بزرگوں کی دعاوں کا سطحہ تھا ان کے پاس ایک اللہ کے ولی سے ان کا تعلق مضبوط ہوتا تھا ان کے پاس پیر کامل ہوتا تھا وہ اپنے پیر سے بے پناہ محبت کرتے تھے اپنے بزرگوں سے اخیدت رکھتے تھے ابھی جیسے حضرت مبارک حسین صاحب خبلہ بولے چھٹکلی بجائے تو علاج ہوتا بولے کیسا ہوتا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا پھر آپ سمجھ گئے تو وہ چھٹکلی بند ہو جاتی ہو یہ ٹینشن ہے آپ سمجھو بھی نکو اس کی تحقیق میں نکو جاؤ آپ یہ بزرگوں کے معاملے الگ ہیں اس کی تحقیق میں نہیں جانا جہاں تحقیق کرنا وہاں کر لو بیگم کو لاتی ہو خور تحقیق کر لو یہاں کے تحقیقات نکو لو کیسا ہوتا ایسا بجاتے ایسا ہوتا زبان آپ کلے ہیں ارے بولو کی زبان ہے نا بولو بھائی بطوری زبان ہے نا شہد پیئے اب تک شہد پیئے کبھی زہر پیئے سبحان اللہ سبحان اللہ کتے پیارے لوگاں ہیں دیکھو ایسے پیارے لوگوں کو اللہ میرے کچھ دیتا ان کو مائچ سمجھا سکتا ہوں زہر کبھی نہیں پیا نہیں اور کبھی غفلت سے پینا بھی مت مگر خدا کی خسم اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھو سرکار سجدونا خالد بن ولید رضی اللہ میرے نبی کا جانسار صحابی میرے نبی کا عشق و دیوانہ ابھی جن کی ایک بات آپ نے سنی جن کے ٹوپی میں موہ مبارک تھا جان کھیل کر انہوں نے موہ مبارک والی ٹوپی کو اٹھائی دی تو پیارے دوستو وہ خالد بن ولید جن کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صیف اللہ کہا اللہ کی تلوار ان کا نام لیے تو پھر سے جوانی لوٹ کے آ جاتی وہ ایسی ذات ہے حضرت خالد بن ولید خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے مکم میدان جنگ میں ختم نہیں کر سکرے تھے یہ چھٹکلی بولے تو یاد آئی تو سنا رہوں میدان جنگ میں ختم نہیں کر سکرے تھے خالد بن ولید کو کفر مشرقین ہزاروں ترقیبیں چل چکے تھے کیونکہ حضرت کہ خالد بن ولید اس ذات کا نام ہے جو جہاں کھڑے ہو جائے وہاں سے انخلاب شروع ہوتا تھا اسلام کا غلبہ شروع ہوتا تھا وہاں سے اسلام کی زندگی کا نام خالد بن ولید ہے حمت و شجاعت کا نام خالد بن ولید ہے انسانی بہدر کی بے مثال شان کا نام خالد بن ولید ہے پیارے بزرگو اور دوستو تو کفار ان کو میدان جنگ میں ختم نہیں کر سکرے تھے تو کفار کیا کرے کہ کچھ ایسا کام کریں گے کہ ان کو میدان جنگ میں آنے ہی نہیں دیں گے ان کے گھر پہ ان کو خطل کر دیں گے کہ کیا کرنا ہوگا کہ ان کے خادم کو خریدو تو خادم کو خریدے حضرت خالد بن ولید کے دھیر سارے انعامات عورت یہ وہ سو بلالہ چھتے ہیں کہ ان کے خادم کو خرید لیے خادم بگ گیا بگ گیا تو کیا کرے ایک گھڑی ایک سرائی سرائی میں جس کا اوپر مو چھوٹا ہوتا نیچے جو ہے جام بڑا ہوتا وہ سرائی خریدے خرید کے اس کے اندر پورا شہد بھر دیئے حضرت خالد بن ولید شہد بڑے شوق سے پیتے تھے شہد بھر دیئے پورا ایک دم زبردست نمبر ون کوئلٹی کا زہر شہد بھر دیئے بھر کے اس کے اندر ایک خطرہ اگر زہر پی لے تو جسم کے انتڑیاں پھار دے ویسا ایک پیالی زہر ملا دی اس کے اندر ملا کے خادم کو دے دیا بولے خالد بن ولید کو یہ شہد پلا دو بس حضرت خالد بن ولید کے پاس خادم لے آیا لے آ کے جو ہے وہ شہد پلا لے گیا کہ سامنے رکھ دیا سرکار خالد بن ولید ایسے پینے کے لیے ایسے مو کے خریب لے گئے تو وہ محسوس ہوئی کہ اس میں کچھ ملا ہوا ہے چھٹکلی چھٹکلی کیا ہے سمجھا رہا ہوں آپ کو ملا ہوا ہے زہر محسوس ہوا اس میں کچھ ملا ہوا ہے خالد بن ولید جیسے خادم کو پلٹ کہ دیکھے اس کی یہ حیبت تھی سمجھ گئے کہ انہیں بگ گیا بگ گیا انہیں کام ہو رہا ہے یہاں کچھ حضرت خالد بن ولید بولے میں دشمنوں کو مایوس نہیں لاٹھاؤں گا زور سے پڑھنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے کچھ بھی نہیں یہ تیچ خالی چھٹکلی خالی تیچ بسم اللہ رحمان الرحیم صرف پس اتا خدا کی خزم بسم اللہ رحمان الرحیم پڑھیں چھ 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 پھو گئے پی گئے ایک مرتبہ بھی نہیں نکالے پوری سورہ ہی پی گئے روایات گبا پوری سورہ ہی پی گئے پھر اس کے بعد کیا کریں سورہ کو ایسے زمین پہ مار کے پھوڑ دیئے تاکہ پتا چل دیکھ اس کے اندر ایک خطرہ بھی باقی نہیں پورے باہر جشن منا رہے خالد بن ولید کا کام ہو گیا حضرت خالد بن ولید خادم کو بولے ابھی بھی نوکری کرنے تیار ہے یا بھاگ جائے گا نوکری کرنے تیار ہے تو مسلح دے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں پوچھے کیوں کہا خدا کی خزم سن لے تیرے زہر میں وہ اثر نہیں ہے میرے رب کے کلام میں جو اثر رکھا ہوا ناری تکبیر ناری رسالت عظمتِ صحابہ عظمتِ قرآن عظمتِ قرآن عظمتِ بسم اللہ ان سے سرکار شاہ میران بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ وہ 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 زبان تو تمہارے پاس بھی ہے زبان تو ہمارے پاس بھی ہے زبان حضرتِ خالد بن ورید کے پاس بھی تھی مگر ہر زبان زبان برابر نہیں ہوتی ہے ہماری زبان کی تلاوت کا اثر کچھ اور ہے ان کی زبان کی تلاوت کا اثر کچھ اور ہے بزرگوں کو اپنی طرح نہ سمجھنا اپنی طرح نہ سمجھنا ان پہ تحقیق نہیں کرنا یہ الگ لوگ ہیں یہ الگ لوگ ہیں یہ تو غصے پاک کی اولاد ہے جن کا تو چھوڑ دو ان کا تو چھوڑ دو مولانا روم فرماتے ہیں ایک فخیر بولو مرد میں تو ہے نا تم نکو بولے تو ہی بولتا ہوں چھو پوچھ رہا ہوں خامج بیٹھو مولانا روم رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک فخیر ایک دکان پہ گیا جا کے بولا میں کوئی پانچ دینار دے ڈھاک سے رہتے نہیں غریب ناثر کانے بھی رہتے تھے اے سو کی نوٹ دے خیر وہ درہ ڈوپلیکٹ ٹائپ کے انہیں درہ اوریجنل تھا پانچ دینار دے وہ نے بولا دکان والا جامعہ چلے نکل نکل یہاں سے کدھر کی بات کر رہا نکل بولے پانچ دینار دے تین چار بار بولا دکان والا جھڑکیاں دے تو بولا دے نے تو تیری دکان اُلٹ دے تم بولا بولے اہوہ فخیر بھی تا ڈھاک بھی ڈھاک سب کو سوٹنے ہوتا بیٹا ہمارکت کی مت کر چلو نکل آئے دے پانچ دینار دے ورنہ دکان اُلٹ دوں گا اتفاق سے اُس دکان پر ایک بزرگ کے کامل بیٹھے ہوئے تھے حضرت بولے اتنا للکار رائنے آخر بات کیا ہے بھئی بول کہ آنکھ بن کر کے مراقبہ کرے دیکھے تو پورا خالی گھڑا ہے کچھ بھی نہیں اندر منگلے کچھ بھی نہیں ہے خالی گھڑا ہے بولے اینے خالی گھڑا ہے اوپر دیکھیں گے تو اس کے مرشد کو دیکھ اس کے اوپر انہیں بھی خالی گھڑا اس کے اوپر انہیں بھی خالی گھڑا اس کے اوپر ساتھویں پیر دکان ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے سلسلے میں ساتھویں پوچھتے اوپر کے پیر دکان ہاتھ میں لے کے کھڑے مراقبات توڑ کے بولے جلدی دے دے ورنہ تیری دکان اُلٹنے والی ہے رئی سے ملت بول دیئے تو غوث پاک لاج رکھ لیتے رئی سے ملت بول دیئے تو شاہ میرا بیچ میں آ جاتے بولے جن تیر کو یہاں سے نکلنا ہی نکلنا ہے میرے بچے کی زبان ہے ہمارے پاس نجبتوں کا لحاظ اسی لئے ہے اچھا ایک منٹ کے لئے اچھی بات سناتا ہوں سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں مریدی لا تخف میرے مرید تو مت گھبرا میں ہوں بولے اللہ ربی اللہ میرے ساتھ ہے بولے نہیں مریدوں کے ساتھ اتنا زام ہیں مریدوں کے لئے اتنی نازوالی گفتگو ہے تو ان کے اولاد کے لئے کتنی ہوں گی بات سمجھ رہے ہیں آپ اولاد کے لئے کتنی ہوں گی اسی لئے میرے پیارے بھائیو بزرگوں کے معاملے آئے تو اخیدت رکھنا اور اپنا ایک کامل پیر رکھنا کیا رکھنا بولو کامل ذرا زور سے بولو کامل پیر یہ بات پھر ایک بار بول دو درہ پلیس کیوں بولو تو گجرات میں میں آ رہا ہوں بیانوں کو اب تک ستر ایسی دورے کر لیا گجرات کے برا نہیں ماننا میں کسی کی تنخید نہیں کر رہا ہوں فلان باپو بلائے فلان باپو بلائے فلان باپو بلائے فلان باپو بلائے جا رہا ہوں باپو کو نمی بیان کرنے باپو کو دے گئے تو باپو دین سے بہت دور ہے باپو باپو نماز پڑھ رہے ہیچ نہیں باپو اللہ کو یاد کر رہے ہیچ نہیں باپو کبھی تذبیح پڑھ رہے ہیچ نہیں لوگ آخیدت کر رہے ہیں باپو پینا دے دے چاٹتے جاؤ چومتے جاؤ لوٹتے جاؤ باپو پورا خال گھڑا ہے اس لیے بہت رہا ہوں پیرے کامل کے پیچھے جاؤ بات سمجھ رہے ہیں پیرے کامل کے پیچھے جاؤ آپ کی اخیدت پکی ہے غلط استعمال لکھو کرو مرشد ہاتھ اٹھا دیا تو خدا کی خسم روح پلٹ کے آ جانا میں گھر میں رکا ہے میرے کو یہاں پہ کس کا ہے کی بیچاروں کا نام نے پوچھا میں شریفت میں کس کا بھی نام نے پوچھتا اور سیٹوں کو دیکھا تو اور بھی نے پوچھتا لائٹ ٹھے لے تو ٹھہرا کرے بیچارے خیریہ دھنا ایک بچہ اچھا دیکھا بہت تیارا ہے میں من کا بچہ اچھا دیکھا حوال کیسا حضرت اس کی ناک نہیں تھی پائدہ جب ناکیت نہیں تھی کہتے ارے میں بلا آپ تو اچھی دگری سب سے اچھی تو ناک دگری اس کی رئی سے ملت دعا کرے سوہے بھلے نارے تکبیل نارے رسالت کرامات رئی سے ملت فیضان سرکار شاہ میرا اولادِ مخدومِ سبنا جانشینِ مخدومِ سبنا علامہ احمد نقشبندی صاحب کی بلا بات سمجھ رہے میرے بھائیہ میں آپ کو کیا کرنا چاہ رہا ہوں عاملوں سے توڑ کے محبوبوں سے جوڑنا چاہ رہا ہوں اور یہ ہمارے گجرات میں پورے انڈیا میں سب سے زیادہ تعویز گجرات میں بکتی زور سے بولو سبحان اللہ سب سے زیادہ تعویز گنڈا پلیتا سبحان اللہ نارل لیمبو یہ سب سے زیادہ گجرات میں بکتا ہے نارل لیمبو سب سے زیادہ گجرات میں بکتا اتنا کئی میں نے بکتا جتا گجرات میں بکتا میں بھی شیفٹ ہونا بلکہ سونچ رہوں ہی دار مہت قوارا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو سبحان اللہ حضرت یہ ڈاکٹر صاحب ہیں اللہ ان کو شیفاہ عطا فرماتا ہے بارہ سال تک دماغ سے وہ ہو گئے تھے حضرت کی دعا اتنی اقل آئے کہ پیسہ لوٹایا جائے اخیدت پکی رہی خدا کی خسم ملتا اخیدت پکی رکھو آپ اخیدت پکی رکھو یہ آخہوں کا صدخہ پوری دنیا کو مل رہا جی ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں کو ایک ذہن دیا اخل دیا استعمال کرو بلکہ دیا شفٹنگ کا میں سے گجرات کی کباب آرے گجرات سبحان اللہ وہ پھر سیکھنا پڑتا پورے عملیات سیکھنا وہ سیکون لگائیں گے ہوتے پچھنا ٹائم یہ تخریر کر لیں گے اچھا اتمنی گزارہ اچھا ہے مہنمیان صاحب خبلہ کی دعا رہی تو بسے اپنے کو نکو گجرات سبحان اللہ تو پیارے بزرگار دوست مگر آپ انشاءاللہ میرا دل روتا بھائی کیونکہ اپنے پاس کئی ایسے ہیرے ہیں اپنوں کی خدر نہیں کر رہے ہیں جا کے ادھر 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 بٹے ہوئے ایک کس ظلفان دیکھے تو مرید ہو گئے ہیں ایک کی داڑی دیکھے تو مرید ہو گئے ہیں ایک کی ٹوپی دیکھے مرید ہو گئے ہیں ایک چھو مرید ہو گئے ہیں کئی ایسے لوگاں آئے ہیں اللہ معاف کرے ہیڈرباد کو آتے آن کے نئے نئے کرتا باہن کرتے ایک صاحب کو بلا ہم لوگ بیچے نہیں ہو رہے مولانا آئے پرس میں ہاتھ ڈالے پانی کٹھو رہا ہوا لے پہلے کٹھو رہا رکھتے لیکن کھنک بل کے مارے مارتے کی پانی میں آگ لگ گئی پورے گھر میں جادو ہے تمہارے پورے گھر کی حصار بندی کرنا پڑتا سرکار کر دو سرکار ڈر لاکھ روپے ہوتے ہیں میں تحقیق میں لگ گیا آخر یہ آگ لگی کیسا بہت خوب سبحان اللہ میں بولا یہ آگ لگی کیسا یہ آگ یہ آگ کا چکر کیا ہے تو ادھر 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 پچاس لوگوں کو پوچھا تجربے کار لوگوں کو آمے لوگوں کو بھی پوچھا پٹھوں کو معلوم بولے نہیں میرے کو تو میرے ایک دوست حکیم ہے ان کو ایک دن بیٹھے بیٹھے چھڑا تو انہوں نے بولے مولانا میں لگا کے بتاؤں کیا آگ پوچھے میں بولا لگا کے بتایا تو ایک ہزار روپے نام دے تو بولا آمے اتنا پریشان ہوں میں وہ آگ کے واسطے ٹینشن فری کر دے تو میرے کو اس کے بعد میں پورے ہندوستان کو ٹینشن فری کرتا ہوں کیونکہ یہ آگ لگانا یہ بزرگوں کا کام نہیں ہے بھئی اس کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں ہے بہت خوب حق ہے میں تمہاں کو سنیت کی پیوریڈی دینا چاہ رہا ہوں یہ سنیت یہ چمتکاروں کا نام سنیت نہیں ہے مصطفیٰ کی اخیدت کا نام سنیت ہے خوصِ آسم کی سلامی کا نام سنیت ہے غریب نواز سے پیار کرنے کا نام سنیت ہے ارے خدا کی خسم مسلمانوں اتنا اخیدہ لے کے جاؤ شاہِ میرہ کے دربار سے تمہیں نہ تاویز کی ضرورت ہے نہ کنڈوں کی ضرورت ہے نہ پریدوں کی ضرورت ہے میرے شاہِ میرہ کی ایک نگاہِ کرم کی ضرورت ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت شانِ ٹکن ان سے سرکار شاہِ میرہ فیضانِ غوثِ آسم جانشینِ شاہِ میرہ جانشینِ مختوم اشرف سبحان اللہ بہت خوب یہ پیر نہیں ہے یہ منگل ہے منگل جو اہلِ سنت کا مزاق بنا کے رکھ دیئے ہیں آنچ انگاروں میں کودنا آگوں میں کودنا ایسا یوں کر رہا آج میرمیٹر کا یوں کر رہا نکال پھول نکال کیا رہے ترقیبہ ہیں ترقیبہ کب تک حولہ بنائیں گے خوم کو جادو کر رہا کر ایسا کر رہے ہیں اس سے خدا کی خسم سنیت کا کوئی دعلق نہیں ہے کروڑ بھی ضرورتا تو میں حکیم صاحب کو بلا ایک ہزار روپے نام بتاو آپ انہوں کیا کرے بچے کو بولے بیٹے وہ پارا لے کے آوالے پارا ویٹ پارا آتا ایتا گول پارا ہو مانگائے مانگا کے کیا کرے پانی رکھو بولے کٹھو رہے میں رکھے انہوں بھی رکھے بڑے فورس کے ساتھ بڑی خوت کے ساتھ وہ پارے کو پانی میں مارے مارتے کی وہ پارا اندر جیسے ہی گھلا آگ بننا شروع ہوگا وہ پارے کی خوت ہے وہ انہیں پٹھا ملاگ روپے کا مالیا اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے کئی لوگ ارے یہ سب دھندے رہے مرشدان دھوکہ دے رہے یہ سنیت کتے رہے بلکہ کئی لوگ سنیت سے دور ہو گئے خود تمہاری میمن برادری میں کئی لوگ بدخیدہ ہو گئے کیونکہ لوٹنے والے ان کو اتتا لوٹے اتتا لوٹے اتتا لوٹے چراغ لگا ہو گر رہا لالتاگا دال لوگ رہا نے تو نارا دال لوگ رہا نے تو کانٹی دکھ لوگ رہا نے تو زراکس پر پناہ لگا ہو گر رہا چڑیا لگا ہو گر رہا ہرے نے تو خدا کی خسم یہ چڑیوں سے یہ لالتاگوں سے یہ کالتاگوں سے یہ نارلوں سے یہ لیمبووں سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے بہت پیاری بات حق ہے اللہ کا ولی نظر دالتا ہے نظر اے 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 بہت پیاری بات بہت پیاری گفتگو سبحان اللہ زبان میں تاثیر ہوتی بے شک جامع کرامات اولیاء ایک کتاب ہے اس میں حضرت سیدنا احمد شبینی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے بہت بڑے بزرگ گزرے آراب کی زمین پہ احمد شبینی رحمت اللہ اللہ کی یاد میں اس طرح پہلے تو اتدائی قیفیت کچھ اور تھی عوام کی خدمت وغیرہ میں رہتے تھے کرتے تھے لوگوں کی دیکھ بھالی کرنا اس طرح خوم سے تُٹتے گئے تُٹتے گئے تُٹتے گئے گوشہ نشی نہیں ہوتے ہوتے بلکل الاللہ رجوع الاللہ ہو گئے فنا فی اللہ ہو گئے پرا مکمل اتنا قیفیات میں ڈوب گئے حضرت کہ حضرت کو اب نہ دن یاد رہا نہ رات یاد رہی نہ گھر یاد رہا نہ کاروبار یاد رہا حتیٰ کہ اور قیفیات بڑی تو اپنی بیوی اپنے بچے کو بھی بھول گئے استقراخی قیفیات میں چھلے گئے ڈوب گئے پرا فنا ہو گئے اللہ کی ذات میں ذکرِ الٰہ میں مصروف ہو گئے بس چوبیس سو گھنٹے اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ حتیٰ کہ بعض مریدوں کو آپ بول دیئے تھے کہ نماز کا وقت آدھا ہے تو مجھے ذرا حلا کے اطلاع کر دینا تو مریدین آتے کوئی آپ کے پیر حلاتا کوئی کندہ ہالاتا کوئی ہاتھ ہالا کے اطلاع کرتا حضور نماز کا وقت ہوگا پھر وہ قیفیات میں سے واپس آتے نماز پڑھتے پھر وہاں بیٹے بیٹے پھر وہی قیفیات میں چلے آتے ایسی قیفیت کے مالک بن گئے تھے آپ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر پندرہ سے سترہ سال تھی ولی کیا ہے پیر کیا ہوتا میں وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو حضرت جو ہے اپنی قیفیت میں مصروف ہے بیٹا بیمار ہوا ماں جو ہے بچے کا علاج کرا تھی گئی علاج کرا تھی گئی جیسا جیسا علاج ہوتے جارہا ویسے ویسے بیماری بڑھتے جاری بڑھتے جاری بڑھتے جاری کم ہونے کا نام ہی نہیں سارے علاج کروا لیے سارے حطیبہ سارے حکمہ علاج کر کر کے تھک گئے بڑے سے بڑے حکیم کو پکڑے طبیب کو پکڑے علاج کروا ہے تھک گئے اب ڈاکٹر طبیبوں نے حکیموں نے کہہ دیا کہ اب انہیں لے جاؤ یہ آج کا ایک دن کا مہمان ہے بس کسی بھی وقت اس کی جان جا سکتی ہے بلکل مکمل طور پر گل گیا گل گیا پورا اس کے باڈی کے پارٹس پورے جواب دے چکے تو ماں اپنے جوان بچے کو ایسا گود میں اٹھا کے لائی احمد شبینی رحمت اللہ لے کے مسلح پہ کہنے لگی آپ کا جوان بیٹا موت کے بستر پہ آ گیا چند ہی لمحوں میں جامع کرامات اولیاء بڑی مستند کتاب ہے اس میں یہ واقعہ درج ہے کہنے لگتی ہے کہ آپ کا بیٹا موت کے موں میں آ گیا آپ تو اپنے رب کی یاد میں مولا کی محبت میں مصروف ہیں لیکن یہ میری محبت ہے اور میں میں اس کے بغیر جی نہیں سکتی اور میں اس کا جنازہ دیکھ نہیں سکتی آپ تو اپنے رب کے پیارے ہیں اللہ یا اللہ محبت میں آپ فنا ہو گئے ہیں تو ذرا رب سے کہہ دو کہ میرے بچے کو شفا دے دے ذرا رب سے کہہ دو میرے بچے کو شفا دے دے بالکل موت کے موں میں لیٹا ہوا ہے یا اگر نہیں ہے اس کے مقدر میں شفا تو اپنے رب سے اتنا کہہ دو کہ اس سے پہلے میری روح لے لے کیونکہ میں اپنے بیٹے کا جنازہ نہیں دیکھ سکتی تو حضرت احمد شبینی رحمت اللہ جب آنکھ کھولے قیفیت سے باہر آئے اپنی بیوی کی یہ بپتہ دیکھ رہے ہیں جوان بچے کو سامنے دیکھ رہے ہیں بڑی عجیب اور غریب ماحول سے گھر گزر رہا ہے حالات بھی اتنے ہیں یہاں تک آگئے ہیں بیٹا موت کے موں میں لٹا ہے آپ ایسے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو روایات میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ ادھر حضرت اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں اور اس بچے کی روح نکالنے کے لئے ایسے ہاتھ کس دیئے ہیں بس اب روح نکالنے والے حضرت احمد شبینی آواز بلند کر کے کہتے ہیں اسرائیل واپس لوٹ جا اس بچے کی موت منصوب ہو چکی ہے حضرت جبرائیل اسی حضرت اسرائیل اسی جگہ کھڑے ہو کر اپنے رب سے عرض گزار ہوتے ہیں اے اللہ تیرا بندہ احمد شبینی کہتا ہے کہ اس کے ان کے بچے کی موت منصوب ہو گئی تو بارگہ الہی سے جواب آتا ہے اے اسرائیل اگر میرا محبوب دیتا ہے تو واپس آجا اس کی جو بات ہے وہ میری بات نارے ٹکبیر نارے رسالت شانِ عولیہ عظمتِ عولیہ اُر سے سرکار شاہِ میرا سبحان اللہ ارے و leagueیے اولیہ زبان میں یہ تاثر ہوتی ہے وège کوہده موت بھی منصوب ہو جاتی ہے وège کوہده دیتا ہے وجلیہ کوہدہ اولاد ہو جاتی ہے و�selling کوہدے بلائیں ٹل جاتی ہے و� Dur مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں و�دا کوہدہ مرنے والے کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق ہے اُن کی زبانوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے ان کو کسی ازباب کی ضرورت نہیں ہے ان کے رب نے ان کو اس شان کا مالک بنایا ہے اللہ کا واشتہ میرے گجراتی بھائیو اپنے دین کو مضبوط کرو اخیرتوں کو مضبوط کرو اللہ والوں سے اچھا تعلق رکھو بزرگوں سے کامل محبت کرو اور یاد رکھو شریعت بہت معنی رکھتی ہے شریعت کے بغیر خدا کی خسم کوئی پیر نہیں ہو سکتا شریعت کی تم دھچیاں اڑاؤ گے داڑیاں کاٹ لوگے نمازوں کو چھوڑ دوگے عیش و عشرت میں ڈوبے رہو گے اور پھر اس کے بعد پیر بھی بننا چاہو گے خدا کی خسم یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی میرے بھائی ہمارے بزرگوں میں خدا کی خسم اللہ کی عزت و جلال کی خسم مولا کائنات علی المرتضی سے لے کر آج تک جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں اولیاء ہیں صوفیاء ہیں صالحین ہیں ہمارے اپنے محبوبان خدا ہیں ان میں سے ایک شخص بھی نماز کو چھوڑنے والا نہیں تھا جان بوجھ کر تو دور خفلت سے بھی کبھی ان سے نمازوں کی خضا نہیں ہوتی تھی وہ شریعت کے بڑے پابل تھے ان کے چہروں سے ان کے جو ہے شریعت کی پابندی کا اظہار ہوتا تھا ان کے چہروں کی نورانیت بتاتی تھی یہ کشان کے لوگ ہیں زندگیاں گزار دیئے میرے بھائی ولی ولی کا معنی ہے نگہبان ولی کا معنی کیا ہے ذرا زور سے بولو یہ نگہبان کس کا نگہبان ہے تو فرمایا جاتا ہے ولی شریعت کا نگہبان ہے شریعت مصطفیٰ کا پاسبان ولی اتنا شریعت کا پابند ہوتا ہے اتنا شریعت کا پابند ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے کہ اس کا یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کا عالم کیا تھا ہوگا ایسے ہوتے میرے بھائی پیرانے کامل ایسے ہوتے آپ اللہ کا واسطہ ایرے غیرے نتو غیرے ہمارے ہیدر آبادیوں میں بھوت ہے وہ ایک مولانا امریکہ سے تخریر کرنے آئے ان کے مرید ہوگئے ایک مولانا لندن سے تخریر کرنے آئے ان کے مرید ہوگئے ٹی وی پہ ایک کو دیکھ لیا ہے ٹی وی پہ اچھ مرید ہو جا رہے ہیں یہ کونسا سسٹم ہے مرشد بیٹھائیں پاکستان میں مرید بیٹھائیں ہندوستان میں ان کو ان کا نام نہیں معلوم ان کو ان کا نام نہیں معلوم میں تھوڑا سا ٹائٹ بول رہا ہوں برا نہیں ماننا آپ لوگا برا مان رہے تو بول دو معافی چاہتے تو تخریر واپس نہیں دیکھو اپنے پاس نہیں ہیں بولے تو تم پاکستان کو جا کے مرید بنو ارے تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے خزانے ہیں تم یہاں چھوڑ کے لندن کے پیر صاحب سے مرید ہو رہی ہیں انہیں سمجھ گیا میرا بھائی اللہ اس کو سلامت رکھے ایک جنا سمجھا جامی بھائی اللہ سلامت رکھے میرے بھائی کو سمجھے تو تم بھی بولتے تھے سبحان اللہ دیکھو یہ مرشد مرید کا خصہ کیا ہے معلوم جیسے ایک استاد شاگرد کا ریلیشن ہے جب استاد یونیورسٹی میں ہے تو شاگرد بھی وہاں اچھ کلاس میں ہونا تو علم ملتا نہیں آن لائن بچے پڑھ رہے ہیں سکسس نہیں ہو رہے دیکھو کیونکہ یہ فیزیکل ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہے نا یہ بھت مانے رکھتی ہے استاد کا جو فیس اٹریکشن ہے وہ مانے رکھتا استاد دیکھتا آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے نہیں سمجھے تو آپ کو کھڑا کر کے کوششن کر کے پھر سے بولتا یہاں موبائل میں دیکھ لے کہ استاد بول دیرا سمجھتا تو سمجھ نہیں سمجھتا میرے کو پچیس مل گئے تو بس ہے بول رہا آتا نہیں آتا نہیں آتا کھلے کود لے ناچ لے کیا کرتا کر لے تیری مرضی میرے اشارتری میرے کو مل گئی کرونا تو ایسی چھ رہے جا نہ کو تو بول رہا ہوں نہیں مرید اور مرشد کا رشتہ استاد شاگرد کے رشتے سے بھی کروڑ درجے زیادہ خوی اور مضبوط رشتہ ہے آپ پیر کی صحبت میں بیٹھیں گے پیر آپ کے خلب پہ نظر دالیں گا دیکھو میں مولانا کے خلب پہ نظر دار رہا ہوں حضرت کنین داری ایسا ایسا دیکھنا پڑتا کس کا دل کہاں سو گیا دیکھنا پڑتا دل سو رہا آنکھاں سو رہیں مراخبہ چل رہا کیا قیفیتیں معلوم کرنا پڑتا ہو تو اس کے لیے آپ کو مرشد کی بارگاہ میں زانوے عدب طے کرنا ضروری ہے آپ عدب طے کریں گے تو آپ کی ایک ایک خسلت کو پیر نکالتا ایک بڑی بات سمجھا جاتا ہوں حضرت مہینے ملت کی نگرانی ایک بڑی بات دیکھو سر کا درد ہے ڈاکٹر کا نے گولی ملتی کمر کا درد ہے گڑدوں کا مسئلہ ہے آپ کو جگر کا مسئلہ ہے لیور کا مسئلہ ہے گڑ کے کھا 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 کے زبان سڑ گئی کیانسر کی گولی ملتی یہ کیچ کرنے والے بہت کم لوگاں ہیں گجرات میں بہت کم لوگاں ہیں اب اس کے اوپر نہیں جائیں گے وہ کہے تو پھر ایک پندرہ منٹ ادھر چل جاتے نہیں پہلے ادھر ہی چھائیں گے تو یہ جو ہے نا یہ کیانسر کے جو بیماریاں پھگٹ میں آ جا رہے ہیں دیکھو زردے کھا 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 کے اس کا علاج ہے مگر حسد اس کی کوئی گولی نے بنی کیانسر کی بیماری خالی زندگی ختم کرتی مگر حسد دنیا اور آخرت دونوں بھی ختم کر دیتی گناہوں کی لذت اس کی کوئی گولی نے بنی ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ اس کی کوئی گولی نہیں بنی غیبت اس کی کوئی گولی نہیں ہے چغلیاں اس کی کوئی گولی نہیں ہے گناہ اس کی کوئی گولی نہیں ہے زنا سے رکنا اس کی کوئی گولی نہیں ہے یہ ہے آپ کے اپنے دل میں فاسد مادے کیا ہے یہ فاسد یہ ہمارے دل کے اندر ہے یہ پوری برائیاں یہ فاسد مادے ہے یہ تو کان کھول کے سنو سر کا درد ہو کمر کا درد ہو بیماری ہو کینسر ہو بی پی ہو شگر ہو ہاتھ ہو کٹمی کا مرض ہو ڈاکٹر علاج کرتا ہے حسد کی بیماری کا علاج پیرے کامل کرتا ہے غیبت والی بیماری کا علاج پیرے کامل کرتا ہے گناہوں کی لذت نکالنے کا علاج پیرے کامل کرتا ہے کون سے مرید کو کون سی چیز کی ضرورت ہے وہ پیر پہچانتا ہے اور پیر کو پہچاننے کے لیے مرید کا پیر کے سامنے زانوِ عدب تیہ کرنا ضرور بہت خود سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت عرصِ سرکار شاہِ میرہ مظہرِ کراماتِ غوثِ عاظم شانِ ڈکن خطیوِ اہلِ سنت خطیوِ ہندوستان اللہ ما احمل نقشبندی صاحب قبلہ سبحان اللہ بہت خود پیر کی بارگاہ میں زانوِ عدب تیہ کرنا ضروری ہے جب تک نہیں کریں گے پیر سے تعلیم نہیں لیں گے فیض نہیں لیں گے ان کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے ان سے تصوف نہیں سیکھیں گے ان سے یہ روحانی گفتگو نہیں ہوگی اس وقت تک یہ حاسد کا مادہ نہیں جاتا ایک ہزار لیموان کاٹے بھی تو نہیں جاتا یہ صحبت سے نصیب ہوتا اس کے لیے صحبت ضروری ہے اسی لیے سرکار غریب نواز غریب نواز ماں پیٹ کے ولی ہو کے سرکار عثمانِ حارونی کی جوتیاں اٹھا کے پھڑتے تھے سرکار محبوبِ الٰہی تھے دلی میں لیکن پیر کی خدمت کے لیے پیر کی صحبت کے لیے تعلیمات کے لیے دلی سے پاک پتن کا سفر فرمائے تھے چودہ چودہ مہینے پیر کی بھارگاہ میں چلا کشی کرتے تھے بیٹھتے تھے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے تھے اپنے خلب کی اصلاح فرماتے تھے حالانکہ ماں پیٹ کے ولی تھے سرکار سجید اُنا بندہ نواز گیسو دراز ماں پیٹ کے ولی تھے مگر پھر بھی نصیر الدین چراغِ دہلوی کے لیے وضو کا طہارت کا لوٹا رکھتے تھے مسلے بچھاتے تھے خدمت میں ٹھہرتے تھے وہ لمحے لمحے میں ان کی اصلاح فرماتے رہتے تھے آج پیر صاحب کو فون پہ کنکٹنگ اچھنے ہو رہی ہاں میرے بھائی پیر صاحب سے کنکٹنگ اچھنے ہو رہے شوق ہے مرید بنانے کا بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں بناتے ہیں ان کو مرید بننے کا شوق ہے بناتے جا رہے ہیں ایک اخری ان کی تخیر سنا تو ان کا مرید بن جا رہا دوسرے دن ان کی سنا تو ان کا مرید بن جا رہا تیسرے دن ان کی سنا تو ان کا مرید بن جا رہا یہ کہہ رہے بھائی ایک کا دامن پکڑنا ایسا مضبوط پکڑنا خبر میں گئے تک ساتھ نہیں چھوڑنا یہ کوئی دھندے نہیں ہے میرے بھائی یہ مرید کئی کو بنتے بیماریاں حل ہونا مسیبتہ حل ہونا مرید بننے تو پھر مرید بنتے گئے اللہ تک پہنچنے کے لئے مرید بنتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کا نام پیر ہے نہیں اور جو مریدوں کے جویبوں پر نظر رکھتا دیکھو کتل آیا آج ایک صاحب کے پاس پیر صاحب کے پاس بچے کی شادی تھی ہیدر آباد میں انتخال ہوگا پڑسو پڑسو بیچار ہوگا نہیں بولنا اگر آپ لوگ معلوم ہونا بلکہ بور رو تو کیا کرے انہوں کے بیگم دونوں ملکے بیٹھے ایک دل رات میں بچے کی شادی خریب آگئی بلے کیسا کریں گے بچے کی شادی کا اتنا بڑا خرچہ ہے ٹینشن کی بات نہیں ہے بیگم بلے ٹینشن کی بات نہیں ہے پیر صاحب کیسا پیر پیر اس لکھیں گے نا آپ کے مریدوں میں امیر مریدان کیتے ہیں بلکہ پورے امیروں کے نامہ لکھے چالیس نامہ آگئے بلے عبدالغفور کو تیل کا دے دو شمشد دین کو گوش کا بول دو عبدالخدیر کو چاوال کا بول دو یہ اس کو آہ انہیں اس کو جو ہے کپڑوں کا بول دو نہیں نہیں اتتے خرچہ انہیں نہیں کر سکتا ہے نہیں تھوڑا چھوٹے لیول کا نہیں اس کو آدھے کپڑے بولو خالی ہو گئی شادی میں ایک اچھی بات بولتا ہوں آپ پھل بخط کپڑے پین کے ہیں نا کیتے دو جے بہا ہے ایک ہے ایک ہے دیکھ لے رہا ہے نہیں اس کو یقین نہیں ہے پینا معلوم نہیں ہے اس کو ایک ہے اور یہ جے ب کا ہے دیکھو آپ دل کے پاس ہے پچھے دل ہے سامنے جے بے یہ تیلر یہاں ہیچ کئی کو لگا تھا میں کو اب تک سمجھ بھی نہیں آیا ہکمت بہت پیاری بات بہت حکمت والے پرانے لوگ کام آئے یہ یہاں لگا کے رکھ دیکھ چلے گا ٹیلر بھی لگا تھا اس کو بھی نہیں معلوم یہاں کئی کو لگا تھا ادھر کئی کو لگا تھا اس کو بھی نہیں معلوم ادھر ہیچ لگا تھا یہاں لگا تھا پورے اچھا یہ انڈیا میں ہیچ نہیں پوری دنیا میں دیکھا میں جیب یہاں ہیچ رہتا یہاں لگا تھا تو میں ہی ایک دن خوب بیٹھ کے سوچا جیب یہاں کئی کو ہے یہاں کئی کو ہے یہاں کئی کو ہے تو میں کوئی آیا خیال شیئر کر دے تو آپ کو میرا اپنا ہے سمجھ میں آیا تو لوگ ورنہ واپس ٹینشن کی بات نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں فتوہ نہیں لگا آپ نے اوپر فتوے والوں سے اپنی جمتی نہیں پہلے کئی لوگاں لگا لگا کے تھک کے خاموش بیٹھ گئے انہیں بولے کچھ بھی نہیں ہو رہا وارٹر پروف ہے نہیں بول رہے تھک گئے فتوے لگا لگا کے بول بول کے تھک گئے ویڈیو بنا کے تھک گئے عورتوں کو پچھے چھوڑ دیا آخری میں ٹینشن کی بات نہیں چھوڑ دو لائٹ لو تو یہ اپنی ٹیکنک ہے سمجھ میں آئی تو گوٹ نہیں آئی تو واپس دے تو اپنے پھر کل دوسری طرف بول لیتے تو میں بولا یہ جیب یہاں کئی کو ہے یہاں کئی کو ہے یہاں کئی کو ہے خوب سوچا تو میں بولا یہ پیر کی آزمائش کے واسطے ہے ہاں بولیں کہے کہاں پیر کی آزمائش مرید آیا تو اب اللہ پیر کو آزماتا مرشد کی نظر مرید کے دل پہ ہے یا جیب پہ ہے اگر دل پہ نظر رکھا تو پیر ہے اے واہ واہ بہت خوب واہ واہ نارے تکبیر نارے رسالت فیضانِ اولیاء شانِ ڈکن بہت خوب واہ واہ دل پہ نظر رکھا تو پیر ہے جیب پہ نظر رکھا تو منگل ہے بارش ہو گئی حضرت بارش ہوئی ہے آج ہمارے ڈاکٹر صاحب فارم میں آگئے ماشاءاللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرت ایسا بیان آپ کا ہوا کہ ہمارے قوال صاحب نے بھی جیب کھالی کر دی وہ ہمارے خانکہ کے خانکہ ہی قوال ہے پیر کی نظر دل پہ ہوتی ہے پیر اپنے مرید کو ایک ایک منزل چڑھاتے جاتا ایک ایک منزل چڑھاتا ایک ایک منزل ایک وقت ایسا آتا غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا سبحان اللہ بہت خوب میں مسلم یا صاحب خبلہ کو نہیں دیکھا شہید راہے مدینہ کو نہیں دیکھا مگر ان کے بارے میں سنا انہوں ایسی پیروں میں سے تھے ہاں پیر کیا کرتا مرید کا ہاتھ پکڑ کے اتنا کامل اتنا کامل اتنا کامل بناتا ایک درجے میں لکھ جا کے غوث پاک کے حوالے کر دیتا بولے سرکار اب یہ اس منزل میں آگا آپ سمبالیے غوث پاک سرکار اس کو اتنا نواستے اتنا نواستے اتنا نواستے پھر انہوں مولا علی کے ہاتھ میں دے دیتے پھر مولا علی اس کو اتنا پھر مولا علی اس کو اتنا پلاتے اتنا پلاتے انہوں لے جا کے رسول اللہ کے ساتھ دس حوالے کر دیتا اور رسول اللہ پھر اپنی رحمت سے اتنا نواستے اتنا نواستے اللہ کی ذات میں اس کو فنا کرا دے یہ ہوتی ہے مورید کی زندگی کا سفر یہ سفر کرنا ہے اپنے کو کریں گے نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ سفر کی ابتداد شریعت ہے یہ سفر کی ابتداد شریعت ہے اگر کوئی بول رہا ہمار پاس ہے ایسے لوگاں بھوت ہے تو نماز نے پڑا میں ہوں نامیاں میں دیکھ لے تو آہاں تو کیا دیکھتا آہولے تو کیا دیکھتا دیوانے دوزخ کو دیکھتا تو آنکھ کو دیکھتا تو انگاروں کو دیکھتا دیوانے باتا مت کرو بھامٹے باتا چھوڑوے شریعت سب سے پہلی چیز ہے جب تک عمل نہیں کریں گے خدا کی خسم کوئی کامل نہیں ہو سکتا آپ کی اخیدیں اچھے ہیں آپ رسول اللہ کے خلام ہیں غوث پاک کے خلام ہیں شاہ میرا کے خلام ہیں آپ رئیس ملت کی دعائیں لینے والے ہیں تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا میں شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والا بھی ہوں طہارت کا احتمام کرنا پڑے گا نمازوں کا احتمام کرنا پڑے گا سنت مصطفیٰ کی ایک ایک چیز کا احتمام کرنا پڑے گا آپ کو عمل کرنا پڑے گا ارے عمل کے بغیر جب بندہ نواز نہیں رہ سکتے عمل کے بغیر سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کی دنیا نہیں گزرتی عمل کے بغیر شاہ میرا کا سفر تھی نہیں ہوتا عمل کے بغیر خوص اعظم جیسے سردار اولیاء نہیں رہ سکتے عمل کے بغیر میرے حسین کا بیٹا زین الابدین نہیں رہ سکتا عمل کے بغیر مولا حسین نہیں رہتے عمل کے بغیر علی المرتضی کا گزارہ نہیں ہوتا تو پھر ہم جیسے کچھ پندوں کا گزارہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی آپ کو عمل کرنا ہی کرنا ہے اسی عمل کا نام شریعت ہے اور اسی شریعت کی پہلی کڑی کا نام اہل سنت والجمعان ہماری بارگاہوں سے خدا کی خسم کبھی ہم نے جھوٹی امیدیں کبھی پیدا نہیں کی ہم نے کبھی مریدوں کو نعوذ باللہ خلط تعلیم نہیں دی پیر بخشا لے گا پیر بخشا لے گا پیر جنت میں لے جائے گا تو بانٹے بات آئیے ان باتوں سے اس اہل سنت کا کروڑا میل دور تک کوئی تعلق نہیں ہے میں نے مولا حسین کی بات کی یہ مولا حسین کی نسل پاک ہے حسنی حسینی نسل ہے اس لیے میرے حسین کی بات کرتا سنا ایک بار سرکار سجدنا سجد سجد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے کچھ شریر النفس بد خسلت بد مزاج گمراہ بد اخیدے بازوالے وہاں بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے بیٹھے مولا زین العابدین کو تانہ کسنے لگے بلنے لگے ہے زین العابدین تمہارے والید کو اولاد بہت کم تھی جیسے آج کے زمانے میں پیسے نہیں ہونا عائب ہے نا اس زمانے میں اولاد کم ہونا عرب کے لوگ عائب سمجھتے تھے اولاد کا کم ہونا عائب سمجھتے تھے کہا زین العابدین آنکھوں میں جاہو جلال جلال سے خطاب فرماتے کہا ظالموں تمہیں چوبیسوں گھنٹے بستروں پہ گزارنے کا وقت ملتا ہے اس لیے تم کسیر الاولاد ہو میرا بابا بستر پہ وقت نہیں گزارتا دن میں ایک ہزار رکت مسلے پر پڑتا ہے اور رات میں ایک ہزار رکت اسی مسلے پر پڑتا ہے میرا بابا دروزانہ دو ہزار رکت نماز ادا کرتا ہے جس کو خدا کی بارگاہ میں سجدے کرنے رکو کرنے مسلے سے فرصت نہ ملتی ہو تو اسے کسیر الاولاد ہونا کہاں سے ہوگا تم بستروں پہ وقت گزارتے ہو اس لیے تم بچے زیادہ پیدا کرتے ہو میرا بابا مسلے پہ وقت گزارتا ہے کون امام حسین جن کا جن کو لعاب مصطفیٰ کے ذریعے سے جن کی پیاز بجائی جاتی تھی جن کو رسول اللہ اپنا بیٹا کہتے تھے رسول اللہ کے بیٹے ہو کر ان کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک ہزار رکت دن میں ایک ہزار رکت راکت میں پڑتے ہیں اور آج ہمارے پاس عمل کے معاملے میں آپ برا نہیں ماننا ہم لوگاں سننیاں ہیں سوپکے سننیاں ہیں نماز سے ہم دور ذکر و اسکار سے ہم دور مرید ہو گئے ہیں کتنے بھی بڑے پیر کے مرید ہو جائیں گے مگر پھر ذکر کرو نہیں کرتے ہیں تعلیمات پر عمل کرو نہیں کرتے ہیں پھر کیسا ہوں گا میرے بھائی کیسا ہوں گا ہماری آخرت کا کیا ہوں گا ہماری آخرت کا آپ اور رہے ہیں سرکار خوصے پاک بخشوائیں گے رسول اللہ بخشوائیں گے مولا علی بخشوائیں گے خدا کی خزم بخشوائیں گے بخشوانا یہ ان کی ذمہ داری ہے انہوں کریں گے لیکن ان کو چہرہ دکھانے کے لائق بننا یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ ذرہ سوچو تھوڑی دیر کے لئے امیجن کرو بروز محشر آپ خادری غلام ہونے کے ناتے غوصے پاک کے دربار میں آپ پہنچیں گے تو کیا آپ غوصے پاک کو یہ صورت داڑی کاٹ کے صورت دکھائیں گے کیا آپ غوصے پاک کو بے نمازی چہرہ دکھائیں گے کیا آپ میرے غوصے پاک کو مکرو چہرہ جس کے اوپر زنا کے بھی آثار پڑھے ہوئے ہیں شراب کے بھی آثار پڑھے ہوئے ہیں جوے کے آثار پڑھے ہوئے ہیں بدکاری کے آثار پڑھے ہوئے ہیں لڑائی جھگڑے کے آثار پڑھے ہوئے ہیں بیوی بچوں پہ ظلم کرنے کے آثار چہرے پہ ظاہر ہو رہے ہیں ایسا بدبخت چہرہ غوصے پاک کو دکھائیں گے ایسا گندہ چہرہ آمینہ کے لال کے ساملے لے کر جائیں گے آپ آپ جانا چاہیں گے تو ایسے منحوس چہرے کے ساتھ کیا آپ کا رب آپ کو پہنچنے دے گا اتنی مخدس بارگاہ میں کم سے کم کچھ ایسے عمال کر لو کہ محشر میں ان کو چہرہ دکھانے کے لائق بن جائیں کچھ تو کرو میرے بھائی خدا کی خسم اہل سنت بے عمل کا نام نہیں ہے میرے بھائی اہل سنت میں ایسے ایسے عبادت ہیں ایک عبادت سنو تو آپ تعجب میں پڑھ جائیں گے اللہ و انبر ایسا بھی ہوتا تھا کیا ہم لوگ جو خران پڑھتے نا یہ جو قرعت ہے اس کے مجوود کا نام جنہوں نے خیرت کی ایجاد کی جنہوں نے تجوید کی بنیاد ڈالی جن سے تجوید دنیا میں وجود میں آئی اس ذات کا نام ہے حضرت سجدنا امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ ان کے دو خاص شاگر تھے جن کی خیرت سے پوری دنیا میں خران پڑھا جاتا ہے حضرت امام شعبہ اور امام حفظ ہم امام حفظ کی خیرت سے قرآن پڑھتے ہیں اور عرب والے امام شعبہ کی خیرت سے قرآن پڑھتے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے دور کے امام تھے اس کے ساتھ صوفی بزرگ بھی تھے تو حضرت شعبہ کا جب وقت وصال آیا امام عاصم کوفی کے شاگرد خاص حضرت امام شعبہ کی خیرت سے پوری دنیا میں قرآن پڑھی جاتی ہے عرب میں وہ امام شعبہ کا جب وقت وصال آیا اپنی بہن کو بلا کر کہنے لگے بہن میرا چھوٹا سا عمل ہے جب میں انتقال کر جاؤ تو میرے رب اسے کہہ کر مجھے وہ عمل بخش ہوا دینا مجھ پر وہ عمل بخش ہوا دینا اس کا ثواب مجھے دلا دینا رب اسے اس کا ثواب مانگ لینا تو بہن نے کہا بھائی آپ خود کیوں نہیں مانگ لیتے تو کہا جس کے لئے عبادت کرا اس سے ثواب مانگنے میں مجھے شرم آتی ہے اللہ اکبر اس کے لئے میں عبادت کرا اس کے لئے میں عمل کرا پھر اس سے ثواب کیسا مانگو پھر بھائی آپ نے مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ بہن دوزخ کی یاد آتی ہے تو دل کان بجاتا ہے دوزخ کا خیال آتا ہے تو روح کان بجاتی ہے خبر کی عذاب یاد آتے ہیں تو روح کان بجاتی ہے اس لیے تجھ سے کہہ رہا ہوں تو بخش دے تو بہن نے پوچھا بھائی وہ عمل کیا ہے جو آپ کے بعد آپ کہہ رہا ہے مجھ کو بخشنا ہے عیسیٰ لے ثواب کرنا ہے وہ عمل کیا ہے سنو گجرات والوں امام شعبہ کہتے ہیں بہن وہ عمل کچھ اور نہیں میں نے اپنی زندگی میں اٹھارہ ہزار مرتبہ خوران کی تلاوت کی ہے اٹھارہ ہزار مرتبہ اللہ اکبر اٹھارہ ہزار مرتبہ خوران کی تلاوت کی ہے رب سے کہنا کہ اے اللہ شعبہ کو اس عمل کا ثواب عطا کر دے تاکہ وہ خبر و دوزخ کی عذاب سے محفوظ ہو جائے اٹھارہ ہزار مرتبہ خوران پڑھے میرے بھائی وہ لوگ ہم لوگاں ایک مرتبہ بھی نہ خوران پڑھنے تیار ہے نہ وضو سے رہنے تیار ہے نہ نماز پڑھنے تیار ہے نہ مسجد میں دل لگانے تیار ہے نہ سنت رسول کی پابندی کرنے تیار ہے بس اب آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں ایمان داری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو جنت میں کون کون جانا چاہے ذرا ہاتھ اٹھا دو پلیس میں آپ سے ایک بات پوچھو جنت میں آپ بھی جانا چاہ رہے ہیں میں بھی جانا چاہ رہا ہوں جنت میں جانا ہماری آنگو ہے لیکن تھوڑی دیل کے لیے بھرو میرے بھائی چار چار دن تک بغیر طہارت کے زندگی گزار کے جنت میں جائیں گے جمعہ کو نماز پڑھے سو پھر جمعہ کو نماز پڑھ رہے ہیں جنت میں جائیں گے گھر میں بیوی کو مار رہیں بیلدہ لے کے مار رہیں لکڑی لے کے مار رہیں جنت میں جائیں گے فیلمہ دیکھ رہیں فیس بک پہ گندے گندے اوریانیت والے فیلمہ ڈرامے دیکھ رہیں جنت میں جائیں گے داڑیاں کاٹ رہیں روزانہ شیف بنائے بغیر گھر کے باہر نہیں نکالتا ہے انہیں جنت میں جائیں گا ماں باپ کے ساتھ نافرمانی بد اخلاقی بد مزاجی لڑائی چھگڑا ایک بیگم کیا ملتی ایک سال کے اندر ماں باپ سے گھرہ لگ کر دیتا اتنی بڑی ماں باپ کے ساتھ غداری کر کے کون جنت میں جائیں گا میرے بھائی گٹکے کھا رہیں شرابہ پی رہیں جوا کھیل رہیں چار چار دن تک بغیر طہارت کے زندگی گزار رہیں فلمہ دیکھ رہیں گندے گندے گالیاں دے رہیں جھوٹ بول رہیں دھوکہ دے رہیں مکاری کر رہیں اس کی زمین ہڑا پلی ہے اس کو زمین ہڑا پلی ہے اس کے اوپر ظلم اس کے اوپر زیادتی اس کے ساتھ بدماشی اس کے ساتھ رشتہ توڑ رہیں اس کے ساتھ بے وفائی کر رہیں پھر پوچھے تو برا پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں میں جنت میں جانا چاہ رہا ہوں ایسا ملتی میرے بھائی جنت ایسا نہیں ملتی میرے بھائی آج شاہ میران کے دربار میں آئے ہو یہ اولیاء اللہ کی زندگی خدا کی خسم جس چیز کی سب سے بڑی تبلیغ کرتی ہے نا اس تبلیغ کا نام عمل ہے اس چیز کا نام عمل ہے یہ عمل کی تبلیغ کرتے ہیں یہ اولیاء اللہ اپنی زندگی کا ہر حصہ عمل 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 ان کی زندگی میں ایک خطا آپ نہیں بتا سکتے ان کی زندگی میں آپ ایک چیز شریعت کے خلاف نہیں بتا سکتے ان کی زندگی میں ایک حرف اللہ کی مرضی کے خلاف ہو جائے آپ نہیں بتا سکتے میرے بھائی آج اہد کر لو شاہ میران کے دربار میں بیٹھ کر آپ نماز کی پابندی کریں گے آپ روزہ طہارت وغیرہ کا احتمام کریں گے خوران کی تلاوت کچھ نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے میرے بھائی کم سے کم روز آنا خالی ایک سورہ یاسین پڑھو یار صرف ایک سورہ یاسین پڑھو ڈیلی پانچ منٹ لگتے پڑھنے کر سکتے اتنا تو پڑھو میرے بھائی اتنا بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں طارت بھی نہیں نماز بھی نہیں ماں باپ نہیں بیوی نہیں بچے نہیں سوپ کے ساتھ گندہ سلو پھر جنت کیسے ملیں گی میرے بھائی پس اب ایک اور لاسٹ بات سنا دیتا ہوں سن لو آپ اور ہم جو ہے نا دنیا کے اندر مالک بن کے پیدا نہیں ہوئے غلام بن کے پیدا ہوئے اکڑو مت اکڑنا نہیں زمین بددعا دیتی ہماخت نہیں کرنا ہماخت کرنے پیدا نہیں ہوئے اکڑنے پیدا نہیں ہوئے اپن دیڑھوشاری کرنے پیدا نہیں ہوئے دھوکہ دینے مکاری کرنے پیدا نہیں ہوئے اپن آجز بن کے پیدا ہوئے منکسیر بن کے پیدا ہوئے نادم بن کے پیدا ہوئے شرمندگی تو گناہوں پر کرنے والے بن کر پیدا ہوئے درگزر کرنے والے بن کے پیدا ہوئے معاف کرنے والے بن کے پیدا ہوئے رحمت بن کے پیدا ہوئے محبت بن کے پیدا ہوئے رشتوں کو نبھانے والے بن کے پیدا ہوئے رب کی عبادت مصطفیٰ کی غلامی کرنے والے بن کے پیدا ہوئے آپ سے کوئی بھی پوچھے آپ کا نام کیا ہے آپ کا تعرف کیا ہے تو بس اتنا بولنا میں غلامِ مصطفیٰ ہوں کیا ہوں ذرا بولو ذرا زور سے بولو غلامِ مصطفیٰ ہوں عمل کریں گے نا انشاءاللہ آج شاہِ میرا کے در پہ بیٹھے ہیں آپ یہ چوکھٹ کا فیضان ہے یہ سرکار رئیسِ ملت کے حوالے سے توسط سے آپ کو مل رہا ہے عمل کریں گے نا انشاءاللہ بے عمل ہی نہیں کریں گے نا آج کے بعد چھوڑ دو سو بیکار چیزیں سو بیکار بڑے بڑے چلے گئے جی صدام حسین جیسا شہینشاہ چلے گیا دنیا سے پھٹی کوڑی نے لگ گیا بیچارہ ہمارے دکن کو آوا میر عثمان علی خان جیسا بادشاہ پانس سو کلو سونا انڈیا گورنمنٹ کو گفت دیا پانس سو کلو سونا ہمارے حیدر آباد دکن کے جو بادشاہ تھے پانس سو کلو سونا دیئے پانس ٹن ہاں سبحان اللہ ٹن اس کی بولتے ہیں ایک ٹن سو کلو ہاں کنٹل اچھا جان دو بھئی کیا کی دیئے بہریا اب اس میں جھگڑے میں چل دیں گے پھر کچھ تو بھی اگل ایسا دیئے اتنا تھا ہمارے پاس خطب منار کون بنائے جی ہم بنائے تاج محل کون بنائے جی ہم بنائے اتنا تھا میاں بھائیوں کا نے مگر پھر بھی جاتے وقت دنیا سے پھٹی کوڑی نہیں لگے وہی چھوٹا تین سو چار سو روپے کا کفن پھن کے چلے گے خاموش اتنے بڑے بڑے سورما اتنی بڑی بڑی چیزیں رکھے کچھ بھی نہیں لگ گئے اپنے پاس ہائچ نہیں مٹھی کچھ بھی جیب میں ہاتھ دالے تو یہاں سے سو روپے نہیں نکل رہے ہیں یہاں ہاتھ دالے تو پانچ سو روپے نہیں نکل رہے ہیں کیا لے گی جائیں گی جی اپن کریٹ کارٹوں پہ زندگی چاری ہے اپنی ادھاری پہ زندگی ہے میں نے کوئی تنخواہ میں لے تو پے کر رہے ہیں اللہ کے واسطے میرے بھائی مت کرو کچھ بھی نہیں لگ جانا ہے سوپ یہی رہنے والے فنا ہے مگر جائیں گے تو خدا کی خسم غلامی ہے مصطفیٰ ساتھ میں لے کر جائیں گے غلامی ہے مصطفیٰ آپ کو کوئی بھی پوچھے آپ کون ہیں تو اتا تعرف دو میں نبی کا غلام ہوں اور ہمارا کچھ نہیں ہم غلام بن کے پیدا ہوئے یہ دیکھو یہ پانی ہے مثال دے رہو مثال یہ پانی ہے میں میرا دل بول رہا کھڑے رہ کے پینا میں پی سکتا ہوں بولا ارے طرف جوڑ سے بولو جی نہیں پی سکتا ہوں ارے بھائی میری باڈی ہے میری مرضی ہے پانی میں کوئی جامی بھائی دے دی ہے لے لو بل کے میری مرضی بھائی میں ٹھہر کے پینا چاہ رہا ہوں آپ بولو پی سکتا ہوں نہیں پی سکتا ہوں کیوں کیونکہ مجھے بیٹھ کے پینا ہوگا یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے تو پتا کیا چل رہا جسم میرا ہے کنٹرول مصطفیٰ کا ہے بات سمجھ رہے ہیں ہمارے تکفیر ہمارے تکفیر ہمارے رسالہ ہمارے رسالہ ہمارے پیر کیسے ہو ہمارے پیر کیسے ہو سرکار کیامت کھانا کھانا ہی سبھا اٹھ کے آپ آج کل چل رہا گجراتیوں میں گھوت ہوگا بوفے 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 سسٹرم بوفیٹ ٹھہر کے کھا رہے ہیں کھا سکتے نہیں کہا آداب بیٹنا دسترخان بچھانا پھر بیٹنے کا طریقہ پھر نیوالہ لینے کا طریقہ پھر اٹھانے کا طریقہ پھر چبانے کا ایک طریقہ ہے آپ کھڑے ہو کے نہیں کھا سکتے آپ بحیثیتیں مسلمان آپ کھڑے ہو کے نہیں کھا سکتے بغیر کسی مجبوری کے کیوں نہیں کھا سکتے ساپ آپ کی باڈی آپ کا کھانا آپ کی جسم آپ کی پیسوں سے لیے ہوئے ڈیش ہے آپ کی بیگم نے بنایا ہے پھر آپ ٹھہر کے کیوں نہیں کھا سکتے اس لیے نہیں کھا سکتے کیونکہ تم غلام بن کے پیدا ہوئے ہو تمہیں وہی طریقے پر عمل کرنا ہوگا جو مدینے والے مالک نے سکھایا ہے ہماری زندگی ہے ہم بول رہے ہیں میں کوئی ایک جگہ آپ کی کنٹرولنگ آپ دکھا دو میں مان لے تو آپ کو آپ جوان ہو رہے ہیں آپ کو داڑی آ رہی آپ کا کنٹرولنگ ہے چنے آپ کے چہرے پہ چہرہ آپ کا خبزہ مدینے والے مصطفیٰ کا آپ کا اختیار نہیں ہے میرے بھائی کنٹرول ہے ہی نہیں آپ کی ہمارے ہیدراباد میں اکثر ہوتا بچے جو ہے بیگم کو لانے کے واسطے باجے لے لے کے جاتے گجرات میں بھی کرتے ایسا ناچ لیتے گا لیتے باجے بجا لیتے جاتے یہاں نہیں چلتا یہاں سے چھ نکلا سو ہے چھو پوچھ رہا ہوں میں ایسا تھنڈے بن جاتے یہاں کا دیکھ کے پورا دنیا بھر میں چل رہا وہ ناچ لیتے گا لیتے جا رہا شادی خانے کو ناچ رہا ہلڑ مچا رہا آج دولے بن گئے اپن بیگم لا رہے چلا رہے آج آج کنفام ہے آج کہایا جا کے وہاں بیٹھا خاضی صاحب آئی چھ نہیں یا خاضی صاحب ہے تھے نہیں رہے تھے لکھا پڑھا ہی کرنے ایجاب خبول پھر کیا مصیبت ہے بھائی دیر سے بھلکت تو ہوا کیا خاضی صاحب آئی چھ نہیں شادی خانے کو ناچ ناچ کے جا کے انہیں بیٹھ گیا تھک کے خاضی صاحب آ رہی چھ نہیں انہوں نے بلے کیا بازت فول ملائے نہیں آئے اب تک ساڑھے نو تک انتظار کرا تیرا مہین تو ناچ لیتے بیٹھ کے گیارہ بجی ہے میں نہیں آتا ہوں چل شرکار آجاؤ ایسا مت کرو خاضی صاحب پلیز مافی چاہتوں آجاؤ بھائی آجاؤ آجاؤ میں بولا میاں خاضی صاحب کو چھوڑ بیگم لیڈیس میں ہے تو جنٹس میں جا اٹھا گھر کو لے کے جا خاضی صاحب پہی کو اے مولانا پھر وہ اے جا وہ خوب بھول کون کرا دے وہ سکھ نہیں چاہنا کون لیتے ہیں وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے کون بادہ لیتے ہیں میں تھے کو دیا تو اس کو لیا دو گواہ وہ گیا کر دے دیکھ رہے ہیں ناچ لیتے گیا سب گیا بیگم ادھر بیٹھے ہوئے انہیں ادھر بیٹھے ہوئے اٹھا کے نہیں لاسکتا بیگم اس کی ہے کنٹرول مدینے والے مصطفیٰ کا ہو رہا ہے ارے ہم ہے کہاں ایک جگہ بتا دو جی آپ میرے کو نماز پڑھنے کھڑ گیا اللہ کی جی عبادت ہے نا بھئی خیام اللہ کی عبادت ہے رکو اللہ کی عبادت ہے سجدہ اللہ کے لیے خائدہ اللہ کے لیے دیرہ خیام سے میرا دل بور رہا میں آج سجدہ کرتا ہوں میری مرضی بھئی رکو نہیں بعد میں سجدہ پہلے سجدے کی اہمیت زیادہ ہے فضیلت زیادہ پہلے سجدہ دو نہیں چار کرتوں میں کر سکتا ہوں بولو میرے بھائی اللہ کی عبادت ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں مگر میں میری مرضی سے نہیں کر سکتا ہوں عبادت خدا کی ہے کرنے والا میں ہوں مگر تریخہ میرے مصطفیٰ کا ہے کنٹرول میرے مصطفیٰ کا ہے خدا کی خسم ہم ہیچ نہیں میرے بھائی ہم ہی نہیں ہم خالی جلوے یار ہے ہم کھل گئے تو جلوہ مصطفیٰ کا ہے ہم بند ہو گئے تو عبدالبشیر کی اولاد ہے اتی چھے ہماری داستہ نہیں خبر میں بھی کئی کو جا رہے ہیں نہاں کے دھو کے اب تک بغر نہیں لائے کہ کتوں کو پیچھے جلدی ہاتھ اٹھا کوویٹ کے نیپوچھ رو مہین کبھی سنے بغر نہیں لائے کہ ابھی کوئی گیا خبر کو نہیں گیا نہیں نلا کے دھلا کے تیار کر کے سرما لگا کے اتر پوری زندگی سرما نے لگا بدماش اس کو مرنے کے بعد سرما لگا رہے ہیں اس کو تیار کر رہے ہیں بیر کے پتے پوری زندگی میں بیر کے پتوں سے نینہیا ہونے ادھر کے ادھر کے سابونہ لاکے نھایا کیمیکالوں کے مگر آخری وقت میں بیر کا پتہ ڈال ڈال کے لگڑ رہے ہیں لگڑ کے سندل ڈال کے بس اب آخری بات سن لو سبحان اللہ انہیں ان کے پیر جام ہو گئے تھے حضرت چالو رہے چلتا ہی رہے بڑی پیاری اصلاح ہو رہی ہے بیر کے پتے ڈال کے نلا نلا کے خبر میں بھیج رہے ہیں ارے جب مٹھی میں ملنا ہے دو تین دن کے اندر جسم کو جو ہے زمین کھانے والی ہے جسم گلنے والا ہے سڑنے والا ہے اس کو نلا کے کیوں بھیج رہی ہیں لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں نارے تکبیر نارے رسالہ عظمتِ مصطفیہ شانِ مصطفیہ گلامِ مصطفیہ عرصِ سرکار شاہِ مینہ فیضانِ مختومِ سمنہ جانشینِ سرکار شاہِ مینہ علماءِ اہلِ سنت عوامِ اہلِ سنت عشق و محبت عشق و محبت بہت خوبصف لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں لہد میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں رہا ہوں میرے عزیز یا گیا یا گیا کیسا ہوگی میرے عزیز سرکار شاہِ مرے یا گیا بات سمجھ میں آئی دوستو خبر میں بھی ہم جاتے ہیں تو آمنا کے لال کے لئے نہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے یہ سو جاؤں بولے تو رات میں روزہ نہ سو جانے کا نہیں ہے آخری وقت سو جاؤں لانسٹ نین جب سو رہا ہوں تو تب بھی میری زبان پہ مصطفیٰ مصطفیٰ ہونا چاہیے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے اکسل اعلیٰ کہتے کہتے جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سو جاؤں اللہ ہم کیا ہے ہمارا تعرف پس اتا ہے یہ اکڑنا جھکڑنا نہیں یہ اکڑنا نہیں ہم دنیا میں اکڑنے غرور کرنے تکبر کرنے متبریاں کرنے وہ ہی ماختہ کرنے وہ بڑے بڑے نامال خبر اپن اس کیاستے نہیں آئے اپنے اپن غلام ہے اپن غلام ہے اپن محتاج ہے اپنی کوئی یو خاتمی ہے ایسے زمین اپنے جیسے کروڑوں 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 لوگوں کھا گئی زمینی ہے عربوں عربوں لوگ کھا گئی ایک سیالے ایک دولت مند رئیس مالدار اس دنیا میں تھے سب فکاری بن کے چلے گئے دنیا سے سب یہاں ہی چھوڑ دیئے کچھ بھی نہیں لے گئے ساتھ میں اپن بھی کچھ بھی نہیں لے گئے یار عشقِ مصطفیٰ ساتھ میں لے جائیں گے سجدوں کی لذت ساتھ میں لے گے جائیں گے وہ جو نماز میں بیٹھ کے کہتے ہیں نہیں سجدے میں بیٹھ کے کہتے ہیں سبحان ربیل اعلا سبحان ربیل اعلا سبحان ربیل اعلا یہ جو اللہ کی تذبیح بیان کرنا ہے اس کی لذت لے جائیں گے ساتھ میں یہ چاشنی ساتھ میں آئے گی یہ لذت ساتھ میں آئے گی مولا کیا کرے گا ستر ہزار پردے ہٹائے گا عبادت گزاروں کو نماز پڑھنے والوں کو روزے رکھنے والوں کو تہارت سے رہنے والوں کو وزو سے رہنے والوں کو ستر ہزار پردے ہٹا کے مولا اپنا دیدار کرائے گا دیدار کرائے گا اللہ اللہ کا دیدار ہوں گا میرے بھائی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے بروزہ محشر یہ میرا وہ غلام ہے جو میری ایک ایک سنت پر عمل کرتا تھا میری ایک ایک ادا کو اپنی ادائیں بنا لیتا تھا میری خاطر پوری دنیا کو چھوڑ دیا تھا سب سے کنارہ کش ہو گیا تھا سب سے لا تعلق ہو کے زندگی گزارا تھا یہ میرا ہے پوری زندگی ہم بورنیں سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہم بولتے رہے خبر میں دیکھیں گے سرکار ایک بار مسکر آکے بول دیں گے یہ میرا ہے بیڑا پار ہو جائے گا بیڑا پار ہو جائے گا بس ویسے بن جاؤ غلامو جیو تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام بن کر جب جب تم گجرات کی گلیوں سے بھرو جب تمہیں آتا ہوا دیکھیں تو دیکھنے والا یہ نہ کہیں فلان کا بیٹا فلان کا بھائی فلان کا باپ فلان کا دوست فلان کا شوہر آ رہا ہے دیکھنے والا کہیں دیکھو 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 مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے غلام بن جاؤ بس غلام بن جاؤ بس سب بیکار ہے غلامی مصطفیٰ سب پہ غالب ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ